نمسکار نیوز پوائنٹ لے کر حاضر ہوں میں راجیو دوستوں بی جے پی کا حال پہلے چرن کے یعنی فرسٹ فیز کے مدان کے بعد ہی بحال دکھ رہا ہے اس بار پچھلی بار کی تلنا میں ووٹنگ پرسنٹیج کم رہا ہے اور جانکار یہی بتا رہے ہیں کہ ووٹوں کا کم پڑھنا یعنی بی جے پی کے لیے اچھے سنکیت نہیں ہیں اس کے لیے کچھ پختہ ثبوت بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کچھ تتھ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جانکاروں کا ایسا کیوں کہنا ہے کہ جب جب کم ووٹنگ ہوئی ہے تب تب سرکار جو ہے وہ بدلتی ہوئی دکھائی دی ہے لیکن اس بار چونکہ بی جے پی کی سرکار ہے تو اس کے لیے اچھے سنکیت نہیں ہیں ویسے بی جے پی کے لیے اچھے سنکیت تو یہ بھی نہیں ہے کہ انڈیا گھٹ بندن مجبوطی سے ابھی تک ٹکا ہوا ہے یا ٹکا رہے آگے تک کیونکہ جانکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب جب وپکش ایک جھٹ ہوا ہے ایک جھٹ وپکش نے ستہ کو اکھار پھیکا ہے اور آج انڈیا گھٹ بندن نے اپنی ایکتہ کی مثال اتر پردیش سے لے کر بیہار تک دکھا دی اتر پردیش میں آج اکھلیش عادب اور راہل گاندھی پھر ایک ساتھ ایک منج پر تھے امروحہ میں دانش علی کا پرچار دونوں نے مل کر کیا آئیے شروعات کرتے ہیں امروحہ سے امروحہ میں سب سے پہلے یہاں ایک منج پہ اور یہی سے اتر پردیش میں ان دونوں نے آپ یاد کیجئے کہ تھوڑی دن پہلے ابھی سے تین دن پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی گازی آباد کے ایک ہوتل میں اور آج دونوں کی سنجکت ریلی تھی سنجکت سبھا تھی امروحہ میں دانش علی آپ جانتے ہیں جن کے اوپر گالیوں کی بوچھار دی گئی تھی اور وہ بھی سنسد کے اندر سدن کے اندر اکھلیش عادب کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس موقعے پہ سنیے زرہ یہ چناؤ دوہجار چوبیس کا چناؤ اور اس جگہ پر دکھائی دے رہا ہے کہ احتحاص ایک بوٹوں سے دانش علی جیت کر کے جا رہے ہیں ادھر پہلے چرنڈ کا چناؤ ہم نے آپ نے سب نے دیکھا اور میں نے ہر کارکم میں ہر سوا میں یہ کہا کہ اس بار پشم کی ہوا جو چلے گی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا نہ کہ بلو تبدیز بلکہ دیش میں صفایہ کرے گی اور کلی جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو پہلے چرنڈ میں ہی پلٹ دیا جو لوگ کہتے تھے کہ ان کی فلم چل رہی ہے میں انہیں بتانا چاہتا ہوں پہلے دن ہی پہلا شو بھارتی جنتہ پارٹی کا فلوپ رہا تو سن رہے تھے آپ پہلے دن پہلا شو جو ہے وہ فلوپ رہا یہ کہہ رہے ہیں اکھلے شاہراب اور امروحہ سے اپنی بات رکھ رہے تھے آج جوائنٹ ریلی آپ دیکھئے ایک منچ پہ اکھلے شاہراب اور راہل گاندھی دونوں اسی صبح میں راہل گاندھی نے کیا کچھ کہا ہے آئیے ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں ایک طرف بائیس لوگ دوسری طرف ستر کروڑ لوگ اور آپ مجھ سے پوچھو گے ٹھیک ہے آپ نے ہمیں بتا دیا کمی کہاں ہے مگر کانگریس پارٹی اور انڈیا گھڑ بندن کیا کرنے جا رہی ہے بے روزگاری کے بارے میں کیا کرنے جا رہی ہے گریبی کے بارے میں کیا کرنے جا رہی ہے کسانوں کی مدد کیسے کرے گی یہ آپ کے دل میں سوال ہیں تو آج میں آپ کو یہ سوالوں ان سوالوں کے جواب دینے آیا ہوں اور ہم صاف بتا دیتے ہیں اور میں آپ کو آج تین چار چیزیں کہنے آیا ہوں سب سے پہلے گریبی نریندر موڈی جی نے لاکھوں کروڑ روپے ارب پتیوں کو دیئے میں آپ کو بتا رہا ہوں انڈیا گھڑ بندن جتنا پیسہ انہوں نے ارب پتیوں کو دیا ہے اتنا پیسہ ہم ہندوستان کے گریبوں کو دینے جا رہے ہیں اچھا لگے نہ لگے ہم یہ کام کرنے والے ہیں میڈیا والے کہیں گے میڈیا والے کہیں گے کہ دیکھو اگر کسانوں کا کرزہ ماف ہوگا تو کسانوں کی عادت خراب ہوگی کہتے تھے منرے گا میں مزدوروں کی عادت خراب ہوتی ہے مگر یہ کبھی نہیں کہتے کہ جب نریندر موڈی نے سولہ لاکھ کرو روپے ارب پتیوں کا کرزہ ماف کیا تو ان کی عادت خراب ہوتی ہے یہ کبھی نہیں کہتے تو میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں اگر ان کا کرزہ ماف ہوگا تو کسانوں کا بھی ہوگا اگر ان کو پیسہ ملے گا تو مزدوروں کو کسانوں کو بیروزگار یوان کو بھی ملے گا تو سن رہے تھے آپ یہاں راہل گاندھی کو سیدھی اپنی بات کہتے ہوئے کیا کچھ کرزہ ماف سے لے کر کیسے میڈیا کے لوگ کیا کچھ کہیں گے لیکن یہاں سیدھی بات اور سیدھے جنتہ تک پہنچانے کی کوشش راہل گاندھی نے امروحہ سے اتر پردیش اور دانش علی کا یہ ایڈیا اور یہاں سے کانگریس پارٹی کے کنڈیڈیٹ کے روپ میں یہ چناؤ لڑ رہے ہیں وہی امروحہ سے پہلے راہل گاندھی بھاگلپور بیہار کے بھاگلپور گئے اور وہاں تے جس بھی یادب کے ساتھ پرچار کیا منچ ساجہ کیا اور بیہار میں بھی آج ان دونوں نے ایک ساتھ جوائنٹ ریلی کا آگاز کر دیا ہے دراصل انڈیا گٹ بندن کی ایک تاوالی یہ تصویریں بی جے پی کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی ہیں دوستو ویسے بھی موڈی کے چناؤی بھاشنوں میں اب ویپکش کے لیے جس طرح چڑھ بڑھتی جا رہی ہے اس سے بھی یہی سمجھ آ رہا ہے کہ اب موڈی کو ہار کا احساس ہونے لگا ہے دس سالوں کی ستہ کو موڈی اپنے لیے اگلے پچاس سالوں تک سرکشت رکھنا چاہتے ہیں اسی لیے بی جے پی کے گھوشنا پتر میں دوہزار چوبیس سے دوہزار انتیس یعنی اگلے پانچ سال کا پلان نہیں ہے بلکہ دوہزار سیتالیس اور اس کے آگے کی بات ہے موڈی ابھی سے اعلان بھی کر رہے ہیں کہ ان کی اگلی ویدیش یاتراؤں کے لیے نیمنترن آنے شروع ہو گئے ہیں آج ہی ایک بھاشن دے رہے تھے کہہ رہے تھے کہ میری اگلی ویدیش یاتراؤں کے لیے ابھی سے نیمنترن آ رہے ہیں ابھی ٹویٹر کے مکھی آئیلن مسک کا بھارت دورہ ہونا تھا اس سے بھی بی جے پی لہا لوٹ تھی کیونکہ اسے پرچار کا نیا موقع مل جاتا لیکن مسک نے اپنا بھارت دورہ فیلحال ٹال دیا ہے اس پر کانگریس نیتا جہرام رمیش نے ٹویٹ کیا ہے کہ دیوار پر لکھی عبارت کو مسک بھی پڑھ رہے ہیں دیکھئے دیوار پر لکھی عبارت کو مسک ایلن مسک جو ٹویٹر کے مالک ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں انڈیا جو گٹ بندھن ہے انڈیا کے پی ایم مسک کا سواگت کریں گے اور انڈیا کی سرکار الیکٹرک واہنوں کو اور برہاوا دے گی یہ جہرام رمیش کانگریس نیتا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ میں انڈیا شبد کے استعمال سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ چار جون کو کس کی سرکار بنانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں انڈیا گٹ بندھن راجیوں میں اپنے کیے کاموں اور بھوشی کی یوزناؤں کے ساتھ لوگوں سے ووٹ مانگ رہا ہے اور ایک بار سرکار بننے دینے کی اپیل کر رہا ہے لیکن بی جے پی کے پاس سوائے رام مندر کے اور کوئی مدہ ہی شاید نہیں بچا ہے موڈی یا تو کشمیر اور تین طلاق کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں یا پھر رام مندر کے ادھگاٹن میں نہ جانے لے کر کانگریس کا پاپ بتا کر اس کے خلاف یعنی کانگریس کے خلاف لوگوں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آئیے جب پہلے نریندر موڈی کو سن لیتے ہیں کہ آج انہوں نے اسی رام مندر اور ویسے ہی کہ کانگریس کے لوگ رام مندر کا ادھگاٹن میں نہیں گئے تو انہوں نے کتنا بڑا پاپ کر لیا ہے یہ زیادہ سن لیتے ہیں موڈی کی گارنٹی یعنی گارنٹی پورے ہونے کی گارنٹی موڈی نے گارنٹی دی تھی کشمیر کو آرٹیکل تین سو ستر سے مکتی ملے گی آرٹیکل تین سو ستر آج اتحاس بن چکا ہے موڈی نے گارنٹی دی تھی تین تلاک ختم ہوگا آج مسلم بہنوں کو تین تلاک سے مکتی مکتی مل چکی ہے موڈی نے گارنٹی دی تھی دیش کی ارتبوستہ کو گڑے سے نکالیں گے آج بھارت دنیا کی پانچ بیس سب سے بڑی ارتبوستہ ہے اب موڈی کی گارنٹی ہے بھارت دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتبوستہ بڑے گا اور آپ سب بیک رہے ہیں آج ایوڈھا میں رام للا کا بھب مندر بن کر تیار لیکن یہ انڈیا گاڑی والے کیا کر رہے ہیں لیکن یہ یہ لوگ رام مندر میں پوجہ آرچنا کو پاکھن بتا کر ہماری آستہ کا اپمان کر رہے ہیں کیا یہ ماپ کرنے یوگ ہے کیا ایسے لوگوں کو ماپ کیا جا سکتا ہے کیا دوستو یہ بائٹ اس لئے آپ لوگوں کو سنائی ہم نے کیونکہ آپ یہاں پر وہ جوش شاید آپ نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے جو جوش جو چلاتے تھے پردھان منتری ناریندر موڈی جس پرکار بلکل لوگوں سے کہتے تھے کہ ایسا ہوا اور اس کے بعد لوگ بھی کہتے تھے ہاں ہوا تو ایک بہت ہی یہاں پر اداس شانت اور تھکا ہوا بھاشن ناریندر موڈی کا اور اس بھاشن میں رام مندر کا اُدھ گھاتن کا نیوتا ٹھکرا کر کانگریس نے انڈی اگھاڑی کہہ رہے ہیں یعنی انڈیا گٹھ بندھن نے یہ بھاشن ان کا مہاراشت میں ہو رہا تھا تو اگھاڑی شبد کا استعمال کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاپ کیا ہے لیکن اصل پاپ تو یہ ہے کہ موڈی پردھان منتری رہتے ہوئے بھی آچار سنہیتہ کا بار بار اُلنگھن کر رہے ہیں جن پرتی ندیتو ادینیم انیس سو اکیاون کی دھارہ ایک سو تیئیس تین کے تحت دھرم کے نام پر ووٹ نہیں مانگے جا سکتے ہیں اور یہاں موڈی دھڑلے سے رام اور سناتن دھرم سب کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں اور وہ بھی ایک نہیں بلکہ بار بار ہر سبحہ میں اسی طرح چناؤ آیوگ نے جیب کترے آپ یاد کیجئے جیب کترے اور پنوٹی جیسے شبدوں کے لیے تو راہل گاندھی کو چیتاونی دے دی لیکن موڈی اور امیت شاہ راہل گاندھی کے لیے بار بار شہجادہ جیسے شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں اس پر چناؤ آیوگ کیوں چپ بیٹھا ہے رام مندر کا نام لینے پر سناتن دھرم اور دھرم کے نام پر ووٹ مانگنے پر کیوں چپ بیٹھا ہے چناؤ آیوگ آج تو نتیش کمار نے لالو پرساد یادب کے کتنے بچے ہیں اور کیوں ہیں اس پر بھی ٹپڑنی کر دی لیکن یہ سب چناؤ آیوگ نہیں دیکھ رہا ہے حالانکہ تیجسوی یادب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب آشرباد ہے چاچا جی کا آشرباد تیجسوی یادب کو سنیے کچھ بھی آپ ہم کو کہہ سکتے جو مان کرے وہ کہہ وہ جو بھی کہیں گے میرے لئے آشربچن ہوگا اور آشرباد ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ وقتیگت باتیں بولنے سے کیا بیہار کے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور وقتیگت باتیں جو ہے اس سمیں ایسی باتیں بولنی نہیں چاہیے حالانکہ کچھ بھی بولیں ہم تو آشرباد کی روپ میں آشربچن نہیں مانیں گے لیکن چناؤں میں مدے جو ہے مدے بھی بات ہونی چاہیے اور اور کسی کو اس طرح سے وقتیگت بات بول کر کے بیہار کے لوگوں کا بیہار کا فائدہ ہے اس سے فائدہ کس کا ہے اور یہ لوگ سوا کا چناؤں چلے گا ہے اور ان کی بھاشن ہم سن رہے ہیں آج کل اور اس بھاشن میں کیا بول رہے ہیں بھائی کون ان کو لکھ کر کے دے رہا ہے کیا بول رہے ہیں اس طرح کی باتیں سمجھ بھی نہیں آ رہے ہیں کی کم سے کم کپڑوں پر یا جو بھی باتیں تو اپنی پرتکلیاں دیتے ہوئے یہاں تیجسفی یادہ ویسے آج موڈی نے راہل گاندھی کے اوپر ایک اور پرتکلیاں دی اور کہا کہ راہل بائناڑ سے چناؤ ہار رہے ہیں یعنی انہوں نے نریندر موڈی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ بائناڑ سے راہل گاندھی چناؤ ہار رہے ہیں اور اس سے ظاہر ہے کہ موڈی اب راہل گاندھی کی جیت اور انڈیا گٹ بندھن کی سطح میں آنے کی تیاریوں سے شاید گھورا رہے ہیں اسی لیے ان کے بول اور بگڑتے جا رہے ہیں لیکن کیا موڈی کے بول ہی بگڑیں گے یا بی جے پی کا پورا چناؤی کھیل ہی پہلے دو چڑنوں میں بگڑ جائے گا اس پہ ہم آج چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بات اور آپ تک رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے جب رام مندر کا ذکر کر رہے تھے نریندر موڈی تو لگاتار پچھلے دنوں اور کل بھی اور ان تمام سبھاؤں میں ملکار جن کھڑ کے اسی پر ایک شاندار ڈھنگ سے اپنی بات رکھ رہے ہیں ملکار جن کھڑ کے کو سنیے لیکن وہ موڈی بار بار جاتے ہیں کہیں بھی بزتے ہیں ہم کانگریس والوں کو رام مندر کا انویٹیشن دیئے ہیں کس کو دیئے ہیں صرف دو لوگوں کو دیئے ہیں ایک ملکار جن کھڑ کے کو دیئے ہیں کیونکہ اپوزیشن لیڈر تھا ہے ایک سونیا گاندی جی کو دیئے ہیں باقی کس کو دیئے ہیں کیا ہمارے پاس کوئی بابا کوئی سادو سند ان کو دیو بولے ہیں اور پھنیے کا کام ہمیشہ پران پتشتے کا کام کون کرتا ہے سادو سند کرتے ہیں یہ نیا سادو بن گیا کبھی پانی میں ڈپتا ہے کبھی سمندر میں ڈپتا ہے کبھی گوئے میں بڑھتا ہے اور کبھی سمندر کے آجو باجو پھرتا ہے ایسے آدمی ہم کو بولتے ہیں یہ رام کے خلاف ہے ارے مہیں اگر اسی دن کہتا تمہاری حجت نہیں بستی تھی تم مجھے بولتے ہو اہیتیا کو کیوں نہیں آئے ارے اہیتیا کو میرے کو تو چھوڑو میرے لوگوں کو آج تک دیول میں انٹری ہے پانی پینے دیتے ہیں سکول میں آنے دیتے ہیں جب یہ تمہارے راج میں ویبستہ ہے جب تک تم میرے کو میرے لوگوں کو آزادی دے کر ہر دیول میں گھسنے نہیں دیتے تب تک میں اکیلا نہیں جا سکتا میں اکیلا کیسا جاؤں میرے ساتھ بیک وڑ کے ہیں دلیت کے نشلے لوگ ہیں گریب لوگ ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا یہ بڑے بڑے یہ سب لوگ تو سن رہے تھے آپ یہاں ملک آرجن کھڑ گئے سیدھا جب آپ دیتے ہوئے کہ آپ نے کس کو بلایا کس کو اور کیا آپ چاہتے تھے کہ میں آؤں اور ہمارے لوگوں کو یعنی کی دلیتوں کے ساتھ جو بہوار ہوتا رہا ہے اور خاص کر ایسے مسئلوں پہ یہ تمام باتیں یہاں رکھتے ہوئے ملک آرجن کھڑ گئے آپ سن رہے تھے تو ایک الگ راجنیتی ایک دشا اور اس دشا کو یعنی سیاسی دشا کو انڈیا گٹ بندھن نے موڑ دیا ہے اپنے حساب سے ایک نئے ڈائریکشن میں یہ اس چناؤ کو انڈیا گٹ بندھن لے کے جا چکا ہے پہلا فیض اس میں کون جیت رہا ہے اور دوسرا فیض اس میں کون بھاری ہے آج اس کی چرچہ ہم کریں گے اس کے علاوہ ایک چوکانے والا آکڑا بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اب تک جب بھی پولنگ پرسنٹیج کم ہے ووٹ کم پڑے تب کس کی جیت کس کی ہار ہوئی ہے یہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن اس سے پہلے آئیے ذرا سواگت کرتے ہیں ہمارے ساتھ بنے ہوئے تمام ساتھیوں کا ورشت پینل ہمارا اور ہمارے ساتھ دیکھئے بشرا خانم ہماری کنسلٹنگ ایڈیٹر جوڑی ہوئے ہیں سیدھے امروحہ سے بشرا دن بھر آج امروحہ میں تھی اور وہاں دانش علی کی سبحہ اور اس میں راہل گاندھی اور اکھیلے شیادب جس کا ذکر جس کی شروعات ہم نے اس کارکرم میں کی وہاں پلپل کی ریپورٹ انہوں نے پہنچائی ہے اور ان سے سمجھیں گے کیا کچھ چل رہا ہے اور یہاں سے پورا جو پششمی اتر پردیش ہے اس کی ہوا کدھر بہہ رہی ہے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پروفیسر روی کان جی روی کان جی آپ کا سواگت کرتا ہوں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پرشان ٹنڈن جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈاکر دیپک پاچپور جی آپ سبی کا سواگت ہے اور سواگت استقبال آپ تمام دوست ساتھی شکچن تک آپ سب کا جو اب تک جڑ چکے ہیں جو جڑنے والے ہیں سیدھا بشرا جی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں کیا کچھ تھا جرا وہاں آپ نے دانیش علی سے بھی بات کی وہاں پر بہت تمام بہت سارے لوگوں سے بات کی آپ نے جو آئے تھے اس سبحہ کو کور کرنے کے لیے سبحہ کو دیکھنے کے لیے ان لوگوں سے بات کی سمرتھکوں سے آپ نے بات کی بلکہ کل جو چناؤ بیتا ہے اور جو چھبیس تاریخ کو چناؤ ہونے والا ہے اس پر ذرا آپ کا نظریہ سمجھنا چاہتا ہوں لگاتار اس ایڑیا میں آپ گھوم رہی ہیں کیا کچھ چل رہا ہے ہوا کدھر کی ہے بشرا جی جی راجیب جی امروحہ کیونکہ ابھی تازہ ہے تو میں سب سے پہلے بات یہاں پر امروحہ کی کرنے چاہوں گی جس جہاں میں ابھی فلحال کھڑی ہوں اسے تقریباً دو سو میٹر کی دوری پر یہاں پر وہ ریلی ہوئی جہاں پر اکلیش یادو اور راہل گاندی موجود تھے وقت دو بجے کا دیا گیا تھا لیکن تقریباً چار ساڑھے چار بجے کے آس پاس جو ہیں راہل گاندی پہنچے لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کے جوش میں کسی طرح کی کوئی کمی دیکھنے کے لیے نہیں ملی جس طرح کی باتیں مند سے کہی گئیں اور ایک طرح سے راہل گاندی یہاں پر جو گھوشنا پتر کانگریس نے جاری کیا ہے وہی تمام باتیں یہاں پر چاہے وہ اگنیویر کا مددہ ہو چاہے وہ کسانوں کا مددہ ہو مہیلاؤں کا مددہ ہو میڈیا کا ایک دھڑا کس طرح کا کام کر رہا ہے چاہے اس کی بات ہو جاتے گر جنگڑنا کی بات ہو وہ ایک ایک مددہ انہوں نے یہاں سے اٹھایا اور ایک لمبا چوڑا ان کا بھاشن تھا اور ہر ان کی لائن پر ایسا لگ رہا تھا کہ مانو لوگ ان کو ہاتھوں ہاتھ لینے کے لئے تیار ہیں اب میں وہاں پر آڈینس کو بھی کیونکہ لگاتار وہاں پر دیکھ رہی تھی اور ہر چیز پر بشتی ہوئی تالیاں یہ بتا رہی تھی کہ بے روزگاری مہنگائی اگنیویر کا مددہ کسانوں کے یہ مددے یہی اصل مددے ہیں جن پر لوگ ووٹ کرنے کے لئے جا رہے ہیں جب میں لوگوں سے بھی بات کر رہی ہوں تو آپ یقین چانیے راجیب جی کہ تین مددے ہیں جو سب سے مہتپون ہیں ان کے لئے بے روزگاری مہنگائی اور مہنگی ہوتی شکشہ شکشہ جو مہنگی ہو رہی ہے جہاں پر بچوں کی فیز دینا اور بچوں کے لئے کتابیں خریدنا یہ ایک عام انسان کے لئے اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ لگ بگ دو سے تین میں جب میں بات کر رہی تھی کہ دو سے تین لوگ ایسے تھے جو بات کرتے کرتے مجھ سے روانسو ہو گئے وہ ایک طرح سے ان کی آنکھیں گیلی ہو گئیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں اچھی شکشہ دینا چاہتے ہیں لیکن اسکول کی فیز اور جو کتابیں ہیں وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہیں وہ ہمارے بس سے باہر ہو گیا ہے تو اس سے آپ یہ سمجھئے کہ دیش کا لگ بگ ہر طبقہ جو ہے وہ ترست ہے پریشان ہے امروہا کی سیٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پچھلی بار یہاں پر سمی کرن کچھ الگ تھے پچھلی بار بی ایس پی آر ایل ڈی اور سماج وادی پارٹی کا گڑ بندن تھا چھے لاکھ سے زیادہ یہاں پر ووٹ ملے تھے دانش علی کو اور دوسری نمبر پر یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی رہی تھی ساٹھ ہزار سے زیادہ ووٹوں سے ہرایا تھا اور یہ وہ میں اس وقت کی بات ہے جب دو ہزار انیس میں پرچند موڈی کی لہر تھی اور پلواما کے بعد جس طرح سے ووٹ مانگے گئے تھے اور تین سو تین سیٹیں ملی تھے اس وقت بھی دانش علی اپنی یہ سیٹ بچانے میں کامیاب رہے تھے اور چھے لاکھ سے زیادہ ان کو ووٹ ملے تھے اور ابھی کہ اگر ہم بات کریں تو دس سال کی اتنی بڑی انٹی انکمبنسی ہے لوگ پریشان ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ سرکار بدلنا چاہتے ہیں وہ لوگتانتر اور سمویدھان کو بچانا چاہتے ہیں اور اسی لیے انڈیا گڑ بندن کو چوز کرنا چاہتے ہیں میں ایک اور بات آپ کو یہاں پر بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ جو موجودات سانسد ہے دانش علی ان کے کام سے ناراض بھی ہوں لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس دیش کو جہاں آ کر یہ کھڑا ہو گیا ہے دیش اگر اس سے کوئی نکال سکتا ہے باہر تو وہ صرف انڈیا گڑ بندن ہے اور راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کے بعد سے کانگریس کے لیے اور راہل گاندی کے لیے جس طرح کا محول ہے لگ بگ ہر سیٹ پہ میں نے دیکھا ہے خاص طور پر وہ سیٹیں جو مسلم باہول سیٹیں ہیں وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ اگر یہاں پر اگر گڑ بندن بھی نہ ہو اور شاید کانگریس کا اکیلا کینڈیڈیٹ بھی ہوتا تو بھی جیت ہار تو میں نہیں کہہ سکتی لیکن اسے اچھے خاصہ ووٹ پرسنٹیج ضرور ملتا یہاں پر بھی مددے وہی ہیں لوگوں کے جو اور تمام سیٹوں پر ہیں اور لوگ اس بار بدلاو کی طرف جانا چاہتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ دس سال بہت ہو گئے اور سرکار کو جواب دے بنانا ہے کسانوں کے مددے ہیں بیروزگاری کے مددے ہیں اور تمام اس طرح کے مددے ہیں جن پر ان کو لگتا ہے کہ یہ سرکار پوری طریقے سے وپل رہی ہے اکلیش کو بھی آپ نے سنا ہوگا راجیب جی اور اکلیش عادب نے کہا کہ پہلے چرن کا جو شو ہے وہ پوری طریقے سے فلوپ رہا ہے مودی جی کا جہاں پھر میں کڑی ہوں امروحہ یہ دھولک کے لیے بھی مشہور ہے تو آج اکلیش عادب نے یہاں سے کہا کہ یوپی والوں کی یہ خاص بات ہے کہ وہ استقبال یعنی سواگت بھی بہت اچھے سے کرتے ہیں اور ویدائی بھی بہت اچھے سے کرتے ہیں اور امروحہ کے لوگ ڈھول بجا کر مودی جی کی ویدائی کریں گے تو یہ بات انہوں نے مند سے کہی اور جس طرح کا ریسپونس جنتہ سے ملا وہ دیکھتے ہی بنتا ہے تو یہ میں کہوں گی کہ دوسرے چرن کی شروعات جو ہو چکی ہے اور آج ہماری ریپورٹنگ کا پہلا دن تھا پہلا ہی دن ہم نے امروحہ سے اس کی شروعات کی اور آج انڈیا گڑبندن کی اتر پردیش میں یہ پہلی ریلی تھی اور پہلی ریلی کے لیے انہوں نے امروحہ کو چنا دانش علی کو چنا دانش علی نہ صرف امروحہ بلکہ آپ کو پتا ہے کہ دیش اور دنیا میں بھی سرخیاں بٹوڑے بھلے ہی غلط کارنوں سے ان کا غلط کارن نہیں تھا لیکن وہ بھی ایک بات ہے جو لوگوں کو لوگ ان کے بارے میں سوچتے ہیں ان الفاظوں سے اس کو نوازا گیا وہ بھی اس پارٹی کے ایم پی کے طرف سے جو ابھی ستہ میں ہیں تو یہ تمام چیزیں بھی لوگوں کو گھر کر رہے ہیں بھرشتہ چار بھی ایک بڑا مدہ ہے اور یہ راحل گاندی نے جس طرح سے بہت ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں مودی جی جیسا ان کا بھاشن نہیں تھا جہاں مودی جی کہتے ہیں کہ دو شہزادے یہاں پر فلم بنا رہے ہیں مسلم ووٹر کو اپنی طرف رجھانے کے لیے محمد شمی کی وہ بات کرتے ہیں یہاں پر راحل گاندی نے جب بات کی تو وہ دالی بٹورنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا بھاشن دیا ہے اور باقاعدہ طور پر انہوں نے جنتہ سے سوال پوچھے اور ان سوالوں کے جواب ان سے لیے کہ کیا آپ کو یہ پتا ہے آپ لوگتنتر میں سرکار کو جواب دے بنانا ہوتا ہے انہوں نے جاتے گا جنگرنا کی بات کی ایک اور بات میں آپ سے یہاں کہنا چاہوں گی آپ کو پتا ہے کہ راحل گاندی کبھی میڈیا کی بات کرنا نہیں بھولتے ہیں منج سے جب وہ بات کر رہے تھے اسے کچھ دوری پر تمام میڈیا کے ساتھی تھے ہم بھی وہی پر کھڑے ہوئے تھے اور میڈیا کو لے کر انہوں نے کہا کہ موڈی جی کو تو یہ بیس بیس گھنٹے دکھاتے ہیں لیکن ابھی جو ہماری ریلی ہو رہی ہے وہ ریلی کوئی نہیں دکھائے گا اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس سے پہلے بھی راجیب جی آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں سہارنپور میں تھی اور وہاں جو میڈیا کا ایک دھڑا ہے وہ کس طرح کی خبریں پلان کرتا ہے اور کیسے نیریٹیو وہ بناتا ہے اس کی بات میں نے آپ کو بتائی تھی اور آج تو آپ یہ دیکھیں اتنی چوکانے والی بات رہی ہے اور شاید ہم لوگوں کے لئے چوکانے والی بات نہیں ہے ریلی آپ نے دیکھی تمام درشکوں نے ہمارے چینل پر ریلی دیکھی ہم لوگ یہاں پر موجود تھے لگاتار ہم جنتہ کے بیچ رہے کر ان کی بات کر رہے تھے اور ہم نے دکھایا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود تھے کیونکہ ہم کوئی لاغ لپیٹ کے نہیں دکھاتے ہیں خبریں بلکل ایزٹیس چلاتے ہیں اور لائیو چل رہا ہوتا ہے تو کسی بھی طرح سے ہم اس کو مینپلیٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں لائیو سیدھی کوریٹ جاری ہوتی ہے تو جب تک وہاں پر راہل گاندی کا بھاشن چلتا رہا جب تک اکھلے شادب کا بھاشن چلتا رہا وہ ان کے لئے کوئی خبر نہیں تھی جب لوگ اپنے نیتا کو دیکھنے کے لئے راہل گاندی اکھلے شادب کو دیکھنے کے لئے منچ کے پاس تکائے اور کچھ کورسیاں پیچھے خالی ہو گئیں کیونکہ وہ انہوں نے بیریکیٹنگ توڑ کر باقاعدہ طور پر اتنے بے قرار تھے لوگ اتنی بھیڑ تھی کہ وہ بیریکیٹنگ توڑ کر آگے بڑے ان کو تھوڑا قابو کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا کچھ کورسیاں اس وجہ سے پیچھے خالی ہو گئیں اے دو تین بلکہ چار پانچ چینل کے لوگ تھے وہی سرکاری میڈیا انہوں نے میرے ہی سامنے ان کرسیوں کی ان لال کرسیوں کی انہوں نے ویڈیو بنائی اور جلدی سے اپنا کیمرے پرسن کو بھیجا اور کہا کہ ویڈیو بناو خبر تو یہ ہے اور میرے ہی سامنے وہ خبر انہوں نے اپنے چینل کو بھیجی اور میرے ہی سامنے وہ خبر بریکنگ چلی کہ راہل گاندی کی اکھلیش شیادو کی انڈیا گرد بندن کی اس ریلی میں خالی کرسیاں پڑی ہوئی ہیں تو آپ اسے سمجھئے کہ میڈیا کو کس طرح سے خرید لیا گیا ہے میڈیا کس طرح سے غلام ہے ایک ستہ میں بیٹے لوگوں کا کہ اتنی کامیاب ریلی کو جو خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے میں جس کی گواہ ہوں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کا نیرٹیو سیٹ کرنے کے لئے کیونکہ راہل گاندی آئے ہیں تو وہ یہ اور کل کیونکہ پردھان منطری آئے تھے تو کیسے خبریں چلانی ہیں وہ خبریں دیکھیں کیسے پلائن کی جاتی ہیں کہ کرسیاں خالی ہیں اور جب میں نے ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی کہ آپ یہ کس طرح کی خرا غلط خبریں آپ چلا رہے ہیں یہ تو آپ کی بات غلط ہے تو انہوں نے کہا کہ جو ہم پوزیٹیو خبریں بھیجتے ہیں وہ چلتی نہیں ہیں تو ہمیں نیگٹیو خبریں بھیجنی ہی ہوں گی تب ہی کم سے کم چینل پر ہماری کوئی رپورٹ چلے گی تو میڈیا کی یہ حالت ہو گئی ہے اس لئے ہم جیسے چینلز کو لوگ عزت دیتے ہیں لائیو میں بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہمارے پاس اور انہوں نے کہا کہ آپ کا ہی چینل ہے جو سچی پترکاریتہ دکھاتا ہے اور تمام لوگ ایک نہیں بلکہ درجنوں میں کہوں گی کئی سو لوگ اس ٹائم جو ہے اس ریلی کے ویسے تو ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں ہمیں وہاں پر ڈی بی لائیو کو دیکھ رہے تھے تو یہ بھروسہ ہم جیسے چینلز نے جیتا ہے اس لئے جن کی ذمہ داری ہے جن میڈیا چینلز کی وہ اپنی ذمہ داری سے پوری طریقے سے بھاگ رہے ہیں تھوڑا روکنا چاہوں گا آپ کو میری آواز آ رہی ہے بشریہ جی آپ تک میری آواز آ رہی ہے آپ تک ہاں میں ذرا یہ سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس شو کو اس کارکرم کو نیوز پوائنٹ میں ہم یہ تلاشنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلا فیز جو ہوا وہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے یہ تو چار تاریخ کو پتہ چلے گا لیکن اس میں کون آگے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور دوسرے فیز میں کون بھاری ہے یہ آٹھ سیٹوں پہ مدان کل سماپ تو ہو گئے اور خاص کر پشم اتر پردیش کی ہم بات کر رہے ہیں اکھلیش آدب کہہ رہے تھے کہ پشم کی ہوا پورا تک جائے گی آج بھی بھاشن میں کہہ رہے تھے اور اس لحاظ سے اس حساب سے بھی ذرا بتائیے کہ پہلا فیز اور اس میں کیا کچھ کیونکہ پہلے فیز کے پوری جتنی سیٹیں ہیں لگ بگ آپ لوگوں نے کور کی ہیں اور اس کے بعد اب دوسرے فیز کے لیے بھی آپ لوگ نکل گئے ہیں اور امروحہ سے آپ نے شروعات کی ہے آج میرٹ میں اور امروحہ میں دونوں جگہ کے لیے شادہ تھے اور امروحہ میں تو جوائنٹ ریلی تھی راہل گاندھی کے ساتھ جس کو آپ کور کر رہی تھی تو اس لیے کیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کیا کچھ ہے کل کی جو باتیں اگر کی جائے کہ کل کا جو چناؤ مددان ختم ہوا ہے اس میں کون کس پر بھاری دکھائی دیتا ہے ذرا ہمارے درشک بھی سمجھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں اور پرسنلی ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کی چونکہ آپ گراؤنڈ پہ ہیں اس حساب سے آپ کے پاس شاید زیادہ خبریں ہو یہ بتائیے کہ کون آگے ہے دیکھیں راجیب جی جن سیٹوں کو میں نے کور کیا ہے میں ان سیٹوں کے بارے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی اور میں نے تمام لوگوں سے بات کی بلکہ میں ان علاقوں میں زیادہ جانا جانا چاہتی ہوں جہاں پر کہیں نہ کہیں وہ بی جے پی کا گڑ رہا ہے کیونکہ وہاں سے لوگ کیا سوچتے ہیں کیا کچھ بدلہ آیا ہے ان دس سالوں میں ان لوگوں کا نظریہ کیا کچھ بدلہ ہے کیا ان کو لگتا ہے کہ موڈی جی جی نے کچھ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہ جاننے کی کوشش میری ہمیشہ رہتی ہے آف کیمرہ بھی اور آن کیمرہ بھی اور جب میں ان علاقوں میں تمام جگہوں پر گئی تو لوگ سب سے زیادہ جن چیزوں سے پریشان ہیں وہ ہے بیروزگاری کا مدہ وہ ہے مہنگائی کا مدہ یہ دو مدے اس طرح سے حاوی ہو رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ ایک طرح کی ایک پرچند لہر جو ہے وہ چل رہی ہے ایک طرح کی ہوا ایسی ہے جو کہی نہ کہی یہ بتاتی ہے یہ بدلاو کی ہوا ہے ایک نہیں آپ کو پتا ہے کہ میں کئی سیٹوں پر گئی ہوں اور لوگوں کے بیچ رہ کر ان سے میں میں نے بات کی ہے اور ہر کسی کا یہ کہنا ہے کہ میڈم ہم نے ان پر بھروسہ جتایا تھا ہم نے ان کو ایک بار نہیں دو دو بار موقع دیا لیکن ہر بار ہمیں ایسا لگا کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ چھلا گیا ہے اور موڈی جی گیرنٹی نہیں بلکہ ان کی گیرنٹیاں جملہ ہی صرف بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے نہ تو کوئی مندر کی لہر نظر آئی نہ ہی کمینل اینگل پر کہیں الیکشن بٹتا ہوا نظر آیا نہ ہی ایسا لگا کہ موڈی جی کی کوئی لہر ہے نہ ہی ریلیوں میں موڈی موڈی کرتے ہوئے لوگ نظر آئے نہ ہی چار سو پار کے نارے میں کوئی دم نظر آیا تو ایک سو دو جن سیٹو پر الیکشن ہوئے اور ابھی جب میں لوگوں سے بات بھی کر رہی تھی کہ پہلے فیس کا الیکشن ہو گیا آپ کو کیا لگ رہا ہے تو لوگ جو ستہ پریورتن چاہتے ہیں وہ بہت کونفیڈنٹ نظر آئے اور باقاعدہ طور پر کونفیڈنٹ ایسے نہیں باقاعدہ طور پر ان کے پاس آنکڑے موجود ہیں کہ کتنے پرسن ووٹنگ کہاں ہوئی اور اس کے لحاظ سے کون جیت رہا ہے اور میں یہ کہہ سکتی ہوں اور وہی کونفیڈنٹ آج اکلیش یادو اور راحل گاندی کی پوری باڈی لینگویج میں نظر آیا اور یہ صاف طور پر دیکھ رہا ہے کہ اب آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا راجیب جی کہ جو بیان ہم اب تک اپنے پردان منطری کے دیکھتے آئے ہیں جن کا اس طرح سب کو پتائے کہ کہاں پہنچ چکا ہے اب اس میں اور گراوٹ ہی دیکھنے کے لیے ملے گی یہاں تک ٹوٹر پر جو سپورٹرز ہیں بھارتی جنت پارٹی کے اور موڈی کے وہ لکھتے میں آرہے ہیں کہ موڈی جی ماحول تھنڈا ہے اس کو تھوڑا گرمائیے اور آپ کو پتا ہے کہ ماحول کس طرح سے گرمائی آجاتا ہے تو آپ اسے اندازہ لگائیے کہ پہلے فیس کے دو سیٹوں پر حالت بھارتی جنت پارٹی کی کیا ہے اور یہ میں آپ کو زمینی کوئی لفاظی نہیں یہ زمینی حقیقت میں آپ کو بتا رہی ہوں میں میں نے ان علاقوں میں گاؤں میں جا کر لوگوں سے چاہے وہ گجر سماج سے آتے ہو جاٹ سماج سے آتے ہو مسلم سماج سے آتے ہو سینی ہو تھاکر ہو لگ بگ ہر طبقے سے میں نے بات کی ہے چاہے ایسی طبقے سے آتے ہوں اور میں یہ تو نہیں کہ ایک طرف لیکن ایک بہت بڑا طبقہ جو کہ ایک دیسائیڈنگ فیکٹر ہے وہ کہیں نہ کہیں انڈیا گٹ بندن کی طرف جاتا ہوا نظر آرہا ہے ایک انٹی انکمبنسی جو ہے وہ بڑی ساری دشواریوں پریشانیوں کے باوجود جس طرح کی ان کی چیکنگ ہوئی جس طرح سے انہیں پریشان کیا گیا چاہے مسلم مہلائے ہو چاہے پرش ہو اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے اور وہ وہ جو وہ جو سوئنگ جو ووٹ ہوا ہے وہ بہت بڑا ڈیسائیڈنگ بار لوگ ہیں وہ اس گھٹنا کو لے کے کیا سوچتے ہیں ان کے مل پر اس کیا اثر ہوا ہے اور وہ ہندو ووٹر بلکہ بی جی پی سپوٹر تھے جن سے جو میرے ایک طرح سے لوگوں کی عادت کچھ ہوتی ہے کہ پروگرام کو ہائی جیک کرتے ہیں تو پروگرام کو انہوں نے میرے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی وہ ووٹر نہیں بلکہ پارٹی میں شامل لوگ تھے اور جب میں نے ان سے سوال پوچھا کاؤنٹر کوشش میں نے ان سے پوچھا کہ اس طرح سے جو رمیش بدوڑی نے دانش علی کے ساتھ جو پارلمنٹ میں کیا آپ کو کیسے دیکھتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے اس بات کو کوئی کسی قیمت پر سپورٹ نہیں کر سکتا ہے اگر کوئی کاؤنٹر بی جی پی کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھارت مات کی جی نہیں بولتے اور جب کاؤنٹر کوئی پوچھیں کہ بھارت مات کی جی نہیں بولتے تو کیا اس کے لیے آپ کسی کو اس طرح کی ابھدر گالیاں دیں گے کہ آپ پورے سماج کو گالی دینے لگیں تو ظاہر سے بات سپورٹ ہے اور یہ جو دوسرا فیز ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ فیز میں ایٹی نائن سیٹس یعنی نواسی سیٹس ہیں اور اس میں سے آٹھ سیٹیں اس بار بھی اتر پردیش کی ہیں اور اس میں امروحہ میرٹ یہ امپورٹنٹ اور ادھر بلکل دلی سے لگا ہوا گازی آباد اور گوتم بدھ نگر بھی ہے یہ تمام راج ہیں اور ان تمام سیٹ معافی چاہوں گا اتر پردیش راج کی یہ سیٹیں جو ہیں یہ مہتوپور نسلیے ہو جاتی ہیں کیونکہ یہاں کی ہوا کیا پورب تک جائے گی یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا بوشرا ہمارے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں اور اس چرچہ میں ہم سمجھ نی کوشش کریں گے کی پہلا فیج کون جیت رہا ہے اور دوسرے فیج میں کون بھاری ہے پروفیسر روی کان جی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں کل سے لے کر آج تک سوشل میڈیا ڈیجیٹل چینل جتنے بھی ہیں نرندر موڈی نے جتنے بھاشن دیئے اس بھاشن میں آپ دیکھئے کہ دو تین باتیں امپورٹنٹ انہوں نے کہیں ہیں ان کے لحاظ سے ایک یہ کہ راہل گاندھی صرف وائناٹ سے چناؤ نہیں لڑیں گے یہ گھوش نا کرتے ہوئے نظر آئے آج پردھان منتری نرندر موڈی یہ گھوشنا حالانکہ کرنا راہل گاندھی اور ان کی پارٹی کو ہے لیکن وہی گھوشنا کر رہے تھے دوسری بات کی راہل ہار رہے ہیں یہ بتاتے ہوئے اور انڈیا گٹ بندھن پر سیدھا حملہ کرتے ہوئے اور رام کے نام پر ووٹ مانگتے ہوئے نظر آئے پردھان منتری نرین رمودی کل سے لے کر آج تک کیا کچھ پریورتن ہوا ہے ذرا آپ سے سمجھو اور اس بیچ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شرون گر صاحب ورش پترکار ہمارے ساتھ لگاتار کئی کارکروموں میں آپ ان کو سنے ہوں گے دیکھے ہوں گے گر صاحب آپ کا سواگت کرتا ہوں اس کارکرم میں اور سیدھا پروفیسر روی کان جی آپ کے پاس کیا کچھ کل سے آج تک شکریہ راجی جی کل جو بوٹنگ ہوئی اس کے بعد تمام چینلز نے جو کیا اور میں سوشل میڈیا کی بات نہیں کروں گا جہاں تھوڑی سچائی سے چینے آتی ہیں میں جو یہ کہنے کے لئے مضبور ہوئے ہے کہ آپ موڈی لہر نہیں ہیں انڈیا نے لکھا اور سمبھوتا صدیر چودری نے بھی اس بات کو کہا اس کے پہلے نونیت رانہ تو مہاراشت میں کہی چکی تھی اپنے ورکرز کو کہ محنت کرنی ہے کوئی موڈی لہر نہیں اور میں اگر یہ ہی مال لوں کہ کوئی موڈی لہر نہیں ہے تو پھر کتنا پریورتن آ سکتا ہے جڑا آنکھوں کے ذریعے میں اپنے درشکوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں مانا گیا کہ 2019 میں ایک بڑی بیو تھی پلواما اور بالا کوٹ کے ذریعے جسے نریندر بودی نے بھنایا تھا اور اس بیو میں کتنا بھارتی جنتہ پارٹی کو منافع ہوا تھا وہ دو تین میں آپ کو نمونے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں 2018 میں کچھ مہینوں پہلے ہی چناؤ ہوئے تھے تین راجیوں میں اور ان کی جو بوٹنگ پرسینٹیز تھی اور آپ راجستان کو دیکھیں گے راجستان کا جو بیدھان سبھا کا چناؤ تھا 2018 کا اس میں بیجے پی کو 38% پورٹ ملا تھا اور کچھ مہینے کے بعد ہی جب لوگ سبھا کا چناؤ ہوا تو بیجے پی کا پورٹ پرسینٹ 59 تھا راجی جی 21% زیادہ راجستان کا راب مدی پردیش کی طرف آئی مدی پردیش کے بیدھان سبھا چناؤ 2018 میں بیجے پی کا بورٹ پرسینٹ تھا 41 جس میں کمال ناث سی ایم بنے تھے بیجے پی چناؤ ہاری تھی لیکن کچھ مہینے کے بعد ہی جب لوگ سبھا کا چناؤ ہوتا ہے تو بیجے پی کو جو راجستان میں تو کلین سویپ کیا تھا موڈی نے 25 میں سے 25 سیٹ ہیں مدی پردیش میں 29 میں 28 سیٹ ہیں اتر پردیش دیکھ لیں اس کے پہلے میں 36 گھر 36 گھر میں بیدھان سبھا چناؤ میں 33 پرسینٹ ملا تھا بیجے پی کو اور کچھ مہینے کے بعد ہی لوگ سبھا چناؤ میں بیجے پی کو ملا 50 پوائنٹ سیبن پرسینٹ یعنی تقریبا تقریبا 18 پی چھلانگ ماری تھی بیجے پی نے لوگ سبھا چناؤ میں اٹھی کسی طرح سے اگر آپ یو پی کو دیکھیں گے یو پی کا بیدھان سبھا چناؤ 2017 کا اس لوگ سبھا چناؤ میں یہی بوٹ بڑھ کر 49 پوائنٹ 9 پرسینٹ ہو گیا یعنی 50 پرسینٹ قریب سیدھا 10 پرسینٹ کی چھلانگ تھی تو یہ جو بیب ہے اس کو موڈی بیب کہا جا رہا ہے آج اس بیب نے کتنا بڑا پریورتن کیا تھا اور آج انڈیا نے ایکسپریس لکھ رہا ہے کہ موڈی بیب گائب ہے اب اگر یہی گائب ہی مان لو بیسے تو میں مان رہا ہو کہ جو کبھی موڈی لہر تھی وہ آج کہر میں تبدیل ہو چکی یہ جو 5 سال ادھر کے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب پلواما کو لے کر نریندر موڈی کیمپین کر رہے تھے تو جو نئے بوٹر بنے تھے جن کے 18 سال آئی ہوئی تھی وہ تقریبا ایک کروڑ بوٹر تھے اور انہیں موڈی نے اپیل کیا تھا کہ وہ شہیدوں کے نام پر بوٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 90% نوجوانوں نے بیجے پی کو بوٹ یہ ان نوجوانوں کو ملا ہے اور یہاں پریشلے میں کہہو کہ موڈی کی جو لہر تھی وہ اب بیجے پی کے لیے کہر بن گئی جو بہت بڑا پریورتن اور یہ بیجے پی جو کبھی ایسے ہوا کرتے تھے موڈی جی اس کے لیے آج لائیویلٹی بن گئے اور دوسری طرف کانگریس پارٹی کا مینی فیسٹ جو گیم چینجر ثابت ہو اور ایک ایک جو یوجنہ ہے جو بادہ ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے لپھازی نہیں کہ دو کرو روزگار دیں گے پندر لاکھ ہاتے میں آئیں گے کہ اگر ایک سال میں ایک لاکھ روپیہ ایک پریوار کی لیے ایک لاکھ روپے پرتی برش دیں گے یہ بلکل مجھے لگتا ہے کہ اس پسٹ ہوتے ہوئے وادے ہیں اور لوگ ان کو اپیل کر رہے ہیں اور اسی لیے یہ پورا چناؤ بدلتے ہوئے دکھائی پڑ رہا ہے اور دوسر طرف مہنگائی ویروزگاری تو نمبر ایک پر ہے اس کے علاوہ جو بلینڈر ہو گیا ہے بی جے پی سے وہ ہے سمبیدھان بدلنے کی بات اور کوئی ایسا نہیں کہ جھوٹ بول ہیں ان کا تو اپنا منصوبہ آج کا نہیں ہے رس ایس نے تو 1949 میں لکھ دیا تھا اپنے مقبطر میں کہ ہمیں یہ سمبیدھان سوئی کار نہیں ہے کیونکہ اس میں منصوب کی سہیتائی نہیں ہے تو انہیں منصوبی کے آدھار پر لکھا گیا سمبیدھان چاہیے اور جیسے ہی انہوں نے بات کی ایک بار دو بار تیر بار چار بار ویسے ہی جو دلیت ہے آدیباسی ہے وہ آشنک ہو گیا بھے بھی ہو گیا کہ یہ آئیں گے تو ہم کو ہمارا وہ ادھکار جس نے ہمیں انسان بنایا جس نے ہمیں آرکشن جیسا وشیش ادھکار دیا جس نے گرمہ پور جیون دیا اس سارا کچھ ختم ہو جائے گا اور یہ ہی سے چناؤ پلٹ گیا جاتی جنگر نا کا سوال پلس وہ آرکشن کی سیما کو ختم کرنے کی راحل گاندھی کی بات تو آج بھارتی جنتہ پارٹی کے حالات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے اور یہ بات آپ کو موڈی جی کے چہرے پر دکھائی دے جبان لڑکھڑ آنے لگی ہے ہاتھ کام پر رہے ہیں اور سیدھے طور پر وہی کرنا ٹک بالی سٹی میں کہ وہاں بجرنگ پلی پر چلے گئے تھے یہ رام مندر پر لیکن لوگ اس میں فس نہیں رہے تو جو مشکل ہیں موڈی جی کے سامنے ہے دس سال کی انٹی انکمبنسی اس کا مقابلہ ان سے نہیں ہو رہا ہے اور بی جی پی کے لیے ایسیٹ نہیں لائیولٹی بن چک جی ایسیٹ نہیں بلکہ لائیولٹی پرشان ترنن جی آپ کو کیا لگتا ہے کل کا چناؤ اور کس دشا میں وہ چناؤ جاتا ہوا اور اس پہ خوب ساری چرچہ کل بھی ہم لوگ کر رہے تھے کیا یہ چناؤ اب کل کے ووٹنگ کے بعد نریند موڈی جی کا پہلا بھاشر ہی اگزیٹ پول ہوگا اور وہ اگزیٹ پول کیا دکھا رہا ہے کہ موڈی صاحب اب 3370 کی بات کر رہے کشمیر کی بات کر رہے موڈی جی اب بات کر رہے ہے دین طلاق کی موڈی جی بات کر رہ رام مندر کی کوئی موڈی کی جی 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 نکالا اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے دس سال کیا کیا اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے تو وہ بشت روپ سے ہندو مسلمان پہ آگئے ہیں اور یہ ہی پہ لوٹ نا یہ بتا رہا ہے کہ کل جو ہوا شاید ان کے من مطابق نہیں ہوا ایسے بھی پہلے پیز میں بہت زیادہ سیٹیں ان کے پاس پہلے بھی نہیں تھی جی وہاں پہ تامیر نارو بھی تھا جس میں 49 سیٹیں سا بھی تھی تو ان 102 سیٹ میں بی جی پی ای ڈی ای 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 40 سیٹیں ہی تھی جہاں کل مطابق ہوا ہے اس میں بھی 46 لوٹ رہی ہیں نہیں لوٹ رہی ہیں یا بڑھ کے آ رہی ہیں اس کو لے کر موڈی جی اگر بہت بھروسے میں ہوتے کمپیٹنٹ ہوتے تو آج جو نے ٹویٹ کیا وہ نہیں کرتے وہ کارکر تاؤ کا منوبر بڑھانے کے لیے وہ ٹویٹ کیا ہے کہ ہمارا چناؤ بڑا اچھا گیا کوئی پرنسپل کینڈیڈیٹ چاہے وہ رہول گاندی ہو چاہے وہ کوئی اور کھڑگے صاحب ہو یا کوئی اور ایسا بڑا نیتا ہو وہ اس طریقے کے ٹویٹ نہیں کرتا ہے وہ چناؤ کو کو آگے بڑھتے بڑھتے جاتا ہے ٹلاؤ ہمیں یہ سنکیت ہے کچھ اور ایک سنکیت اور ہے اب اس کو آپ سنکیت مانے نہ مانے ٹویٹر کے جو مالک ہے ایلن مسک انہوں نے اپنا دورہ کینسل کیا ہے بہت سے فیڈبیک ان کو ملتے ہیں اور ان کے پاس تو ہر منٹ کا ڈیٹا ہے سوشل میڈیا کے سنٹیمنٹ انگیجمنٹ کا ان کے پاس تو ہر منٹ کا ڈیٹا ہے ان سے زیادہ کون جانتا ہے جس کے پاس سوشل میڈیا کا ڈیٹا ہے اس کے پاس تو اپڈیٹ ہے لیکی کیسے کیا انگیجمنٹ ہو رہا ہے کب کون کیا لکھ جو کل ہوا شای ٹھیک نہیں ہوا اور یہ اندیشہ تھا کہ موضی جی اب باقی بچے ہوئے چناؤ میں ہندو مسلمان پہ لوٹیں گے ایک بات دوسری چھوٹی سی بات امروحہ پہ امروحہ کیونکہ میں بھی گیا تھا اور مشرا جی بھی بتا رہی جی امروحہ کی ستی مجھے لگتا ہے کہ دانش کے کنٹرول میں اب ہے اور موضی جی جو گئے وہاں پہ موضی جی بات بولی ہے وہ بات دانش حالی کے بات 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 رمیز بجوڑی سے فرق نہیں ہو بات اور رمیز بجوڑی میں پارلیمنٹ میں جو بولا تھا وہ کیول دانش حالی کو یا اس دیش کے مسلمانوں کو اسلام کو نہیں بولا بھارت کے سمجدان اور سنسدی گریمہ کو چھوٹ پہنچائی تھی سنسد میں کھڑے ہو کر اور سپیکر سنتے رہے بڑے افسوس کی بات ہے اور وہ امروحہ مطلب وہاں سے کمال امروحی آئے ہے پاکیز بنا ہے وہاں سے جون ایلیا آئے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو امروحہ نے پیدا کیا ہے اگر امروحہ میں گئے تھے تو شاید کچھ ایسی بات ہے جو غمبیر ہوتی دوسرا ہے سمجدان والی بات ہے راجی نریند موڈی اور دو بار امیشا اس پر پر دے چکے ہمیشا سمجدان نہیں بدلا جائے گا آرکش کو نہیں ہٹا سکتے یعنی آؤ اس کے پہلے بی جی پی کے چار بڑے نیتا الگ جگہوں سے چاہے وہ ارون گوویل ہو میرٹ کے کینج ریٹ بی جی پی کے چاہے وہ پیزاباد کے ایمپی رلو سنگ ہو یا ہو اور کئی لوگوں نے انت کمار ہگرے کرنا ٹھک سے ان سب لوگوں نے باری باری سمجدان بدل نے کی بات کی اور یہ کیمپین شروع ہوا کی چار سو سیٹے کیوں تھی یہ کیونکہ سمجدان بدل نہ اور وہ منشا سامنے آگئی منشا سامنے آئی تو جیس پروفیسر ارمی کاند کہہ رہے اس پہ سماج نے پردک ریا دی دیکھئے یہ دھوا ویسے ہی نہیں اٹھا ہے کہیں تو آگ ہے اور آگ بہت پرانی ہے آر ایس کی آرگنائزر میں وہ لکھ چکے تیس لومبر انیس سو انچاس کو چھپیس لومبر کو بھارت کا سمجدان سمجدان سبہ نے adopt کیا اور تیس نومبر کو آرگنائزر نے کہا کہ یہ سمجدان مانوس ملتی نہیں ہے جس عبی کاند جی بتا رہے رہے جب 26 جنوری کو ہمارا سمجدان adopt ہوا تب بھی آرگنائزر میں ایک کہیں ریکھ آیا جس میں کہا گیا کہ ڈاکٹر میٹ کر is the modern منو اور منو of modern انڈیا ایسا کر کے لے کھایا اس کے جواب میں آرگنائزر نے بہت افمان جنر شبدا والی کے ساتھ جو میٹ کر کے لے لے چھاپا جی تو یہ سمجدان سے ان کی بہت پرانی عذاوت ہے چلی آ رہی ہے ابھی ہار فیلال لیکھ کوئی چھوٹا موٹا وقتی نہیں اس دیش کی وائس پریزیڈنٹ جکدیب دھنکر نے بھی سمجدان کے مول دھانچے پر سوال اٹھائے سرکار میں سمجدان بدلنے کے لیے جسٹس بینکر چلائیہ کا کمیشن بنا تھا اور سمجدان بدلنے کوئی نئی کتاب نے چھاپ نے ان کو سمجدان کی بیسیکلی ان کو آرکھشن ختم کرنا آرکھشن کے خلاف بیان دیکھ چکے ہیں آپ بی جی پی کے تمام میتاؤں سے کیمرا بند کر کے بات کیجئے آرکھشن کے بارے میں کیا بات کرتے تو یہ اس لیے گھبرائے ہوئے اور یہ سندیش چلا گیا ہے کہ سمجدان جو ہے اس کے ساتھ چھ 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 کر گے اس لیے بار بار ان کو یہ بات کرنی پڑ دائیے کیونکہ یہ سندیش نیچے تک چلا گیا ہے اب سیکنڈ فیز میں سیکنڈ فیز کے لیے جب بھی موضی جائیں آپ دیکھے گا اور زیادہ ہندو مسلمان کریں گے اور زیادہ ہم نے راہول گانی پہ کریں گے جس بھی جادہ پہ کریں گے مجھ کو کوئی آشتر نہیں ہوگا کہ دیدی جیسے پرانے اپنے فارم میں لوڈ آئے آخری بات کی جب بھاشر سنتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کا جب لہجا ہے جب جس چرچہ کر رہے تھے ان کے سامنے کے آرڈی آرڈی لینگویج دیکھئے اور اس گروپ کو بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ آرڈی سیلیکشن بھی گربر ہو رہا ہے اور موڈی جی کے بھاشر گربر ہو رہے ہیں دکھائی دے رہا ہے جی بلکل بلکل اور آج پردھان منتری نرین موڈی کے جتنے بھاشن تھے اس میں رام مندر اور اس کے علاوہ تین تلاق تین سو ستر کا ذکر تو تھا ہی اور سنا تن دھر میں یہ ساری باتیں تھیں اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ جوش نظر نہیں آ رہا تھا جو جوش ہمیشہ پردھان منتری نرین موڈی کے بھاشن میں دکھائی دیتا تھا لیکن کیا یہ مانا جائے کی چناؤ پلٹ گیا ہے کیا یہ مانا جائے فرسٹ فیز سے انڈیا گھٹ بھردھن کو بڑھت ہے فرسٹ فیز میں یا انڈیا کو جیسا پردھان منتری نرین موڈی نے سبح سبح ٹویٹ کر دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا کو بھاری بڑھت ہے یہ مانا جائے جو آنا چاہتا ہوں گرگ صاحب آپ کے پاس کل سے لے آج تک آپ بہت ساری باتیں آپ تک آئی ہوں گی اس آدھار پہ سمجھ نا چاہتا ہوں کی یہاں سے چناؤ کس دشا میں آپ کو جاتا ہوا فرسٹ فیز کے بعد کیونکہ ابھی چھے فیز باقی ہیں اور ابھی تو چناؤ کی شروعات ہوئی ہے ایک سو دو سیٹوں پہ مدان اب اگلا سیٹ ہیں اور اس کے بعد گھٹتے ہوئے کرم میں ہیں اور ایک کہیں تو چناؤ لوگ صبح چناؤ کا ایک پیٹرن اگر دیکھا جائے سمجھا جائے تو ایک سو دو سیٹوں کے بعد کیا کچھ نظر آتا ہے دیکھ راجیو جی میں لوگ صبح چناؤ کے لیے پانچ سو تیر سیٹوں کو پہلے دن سے گن کے نہیں چل رہا ہوں میں اس میں سے جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ چھے راجیوں کی جو ڈیر سو سیٹیں ہیں جس میں کیرل ہے کرناٹک تمیل نادو آندر اڈیسا تیلنگانا اور کیرل ہے اس میں بی جی پی کا کوئی پرفارمنس پچھلے چناؤں میں کبھی رہا نہیں اور میں نے کہا بھی تھا کہ کھل ابھی تک سینتیس سیٹیں ان کے پاس رہی ہیں ان ڈیر سو میں سے دوزار انیس میں اور اس میں بھی پچیس چھبیس سیٹیں کرناٹک کی ہیں اور چار سیٹیں ان کے پاس چیلنگ آنا کی ہیں تو اگر آپ نکال دیں تو پھر ان کے پاس کیا بچتا آپ یہ بتائیں اڈیس کی سیٹیں بچتی ہیں جو آٹھ سیٹیں ہیں تو اس لیے میں آپ اگر چار سو سیٹوں کا حساب سے چلیں کہ چار سو سیٹیں ہیں بی جی پی کے لیے بی جتنے امیدوار کھڑے کیے انہوں نے کوئی پانچ سو ترتالیس پہ تو کھڑے کیے نہیں ہیں کر بھی نہیں پائیں گے جو چرچائیں ہیں کہ چار سو پچاس یا اس سے کچھ زیادہ پر کھڑے کر رہی ہیں تو یہ تو معاملہ ختم ہے کہ چار سو سیٹیں ملیں گی یا تین سو ستر سیٹیں ملیں گی پہلے جن سے ختم ہے مدہ یہ ہے کہ دو چیز ہیں بہومت ملے گا کی نہیں اور بہومت نہیں ملتا ہے تو ان کے ساتھ مہدی جی کے نترط میں کون آ کر سرکار بنانے کے لیے آفر کرے گا یہ اب یہ جو ٹرین پہلے چرن کا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ دیکھیں کی جو ووٹنگ کا پرسنٹ کم ہوا ہے وہ راجیوں میں ہوا ہے جو بی جی پی 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 پر پی پی مد پردیش میں 8.3% کم ہوا ہے 6 سیٹوں پر اگر آپ دیکھیں جو آج مد دان ہوا ہے اب 8.3% تو بہت زیادہ ہوتا ہے راجیو جی یہاں بی جی پی کے پاس 28 سیٹ ہیں 29 میں سے مد کانگریس کا ہی پکچر میں نہیں ہے راجیستان میں 6.7% کم ہوا ہے وہاں بھی 25 میں سے 24 سیٹ بی جی پی کے پاس ہے اور جو ایک سیٹ ہے وہ بھی بی جی پی سیوگی دل کے پاس سیوگی میں 12 سیٹ ہیں جو جن 8 سیٹ وں پر ہوا ہے چناؤ اس میں 6.8% ڈاؤن ہوا ہے ووٹ جہاں جو استhti ہے وہ پوری کھلا فرم کے اور یہ کہ استhti اترہ خند میں ہے جہاں پانچ کی پانچ سیٹ بی جی پی کے پاس ہے اور وہاں 6.8% voting کم ہوا ہے یہ کیا بتاتا ہے کون لوگ نہیں گئے vote ڈال لے جہاں وپکش ہے ہی نہیں وہاں کون نہیں گیا ہوگا اور اگر وپکش طاقت کے ساتھ جھٹ گیا ہے تو وپکش کی سمرتھن میں کون لوگ گئے ہوں گے یہ انڈیکیٹر ہے کہ جو آنے والے فیزز ہیں اب جیسے مان لی جی کہ یہ پہلے فیز میں کی تمیل آڈو کی انچالیس سیٹے ہیں جی اگلے فیز میں کی بھی پھر سے راجستان کی تیرہ سیٹے ہیں ایم پی کی سات سیٹے ہیں اب آپ یہ بتائیں کہ مدی پردیش راجستان common ہے فرس فیز میں اور سیکنڈ فیز میں جی تو وہ جو اس کا جو پربھاو ہے چھے سیٹوں کا مدی پردیش کا یا راجستان کی سیٹوں کا جو پربھاو ہے وہ کیا راجستان کی تیرہ سیٹوں پر نہیں پڑے گا اور جس طریقی انٹر انکم بینس یہ بھی ہے ہم کو دیکھیں دو تین چیزیں مان کر چلنا چاہے کہ یہ سرکار اب اپنے ڈکلائن پر ہے مطلب اتار پر ہے اور اس میں جو بیسک گلتیاں ہوئی ہیں وہ ہم نہیں دھیان دے رہے ہیں موڈی پر یقین ختم ہو گیا ہے لوگوں کا اور چونکہ پچھلے چناؤں میں کوئی وپکش نہیں تھا اور راحل گاندھی نہیں تھے آپ دیکھئے کہ جو پرائیوجت سروے آرہے ہیں جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ سپانسرڈ ہیں جو بی جے پی کو جتا رہے ہیں ان میں بھی راحل گاندھی کو ستائیس پرسنٹ لوگ پسند کر رہے ہیں اور موڈی جی کو چالیس پرسنٹ بتایا جا رہا ہے جی تو موڈی جی کا انفلیٹڈ فگر بتایا جا رہا ہے اور راحل گاندھی کو کم کر کے بتا یا جا رہا ہے تو یہ جو فرق آیا ہے پورا کا پورا وہ فرق یہ ہے کہ پورا کا پورا وپکش ایک ہو گیا ہے آپ نے دیکھا نا امروح کا ذکر کیا انہوں نے وہاں اکھیلش کس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے کس طرح کی بھیڑ تھی وہاں کیا پریانکہ گاندھی کو آپ نے کیرل میں دیکھا ہو کبھی کس طریق بھیڑ رہے ہے یہ بتاتا کیا ہے کنیا کماری سے کشمیر تک جو آپ کو بھیڑ نظر آ رہی ہے یہ وہی بھیڑ ہے جو راہول گاندھی کے راستے پر تھی جب وہ یاد نکال رہے تھے یا منی پور سے لگا کے جو آپ کو بومبے تک جو روٹ ہے جہاں آپ جس میں بیہار بھی ہے اتر پردیش بھی ہے اتر اکھن بھی ہے یہ جو بھیڑ دکھ رہی ہے تیجے سوی کی سوا میں یا ویپکشی نیتاؤں کی سوا میں وہ کیا دکھ رہی ہے یہ وہی دکھ رہی جو راہول گاندی نے کیا تھا یہ اس کو پشتی کر رہے ہیں کہ آپ جب نکلے تھے تب ہم تھے اب چناؤ لڑ رہے ہیں تب بھی ہم ہیں آپ کے ساتھ تو یہ اب بہت بڑھا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اس دیش میں ہونے جا رہا ہے اور ہوگا یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے چھ فیز میں پردھان منطری کچھ ڈھونڈیں گے کوئی ایسی چیز ڈھونڈیں گے جو آپ جو شبد کا استعمال کرتے ہیں لکھنے میں باجی پلٹ گئی والا یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے جو انہوں نے ذکر کیا دو چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تین چیزوں کا 26 جنوری کو جو بائی ڈھونڈ کو بلانا چاہتے تھے عثیتی کے طور پر پر بلاتے ہیں جو بائی ڈھونڈ نے منع کر دیا آنے سے اپنی ویستتہ کا حوالہ دیتے ہو امریک راج ایلن مسک کی ٹیسلا والے کے مالک اور پیٹر ہنڈل ایکس کے مالک کی یادرہ کا کینسل ہونا جو انہوں نے پرشان جی نے کہا ہے یہ سب سے بڑا انتر راشتی سنکے تھے سب سے بڑا کہہ رہا ہوں میں جو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہو اور جو انویسمنٹ میں اگر نہیں ہو اور جو پورا چین سے شفٹ کر کے آپ لانا چاہتا ہے پورا انویسمنٹ وہ آدمی لاسٹ منٹ پہ اپنی یادرہ کو کینسل کر رہا ہے بھارت کے لیے اس سے بڑا اپمان نہیں ہو سکتا کوئی اب آپ سنیں گے پردھان منتری کے مو کی ویدیشی طاقتیں ان کو ستہ سے ہٹانے کے کام میں لگی ہوئی ہیں اور بھارت کے کچھ لوگ ویدیشی طاقتوں کے ساتھ ان میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں یہ ایک جو ان کا جو بی جے پی کا ایک نعرہ قسم کا ہو گیا ہے کہ جب کبھی اس طرح کا سنکٹ آتا ہے تو اس طریقی باتیں کرتے ہیں تو میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جو پہلا فیز ہے جنتہ کے اس طرح پر تو ویسے ہی چلے گا پردھان منتری کے اس طرح پر کیسا چلے گا ہم ابھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں کانگریس میں واپس آنا چاہتا ہوں اور مجھ سے گلتی ہوئی میں بی جے پی میں گیا اب پلائین اُلٹا شروع ہوگا وہ تمام لوگ جو گئے ہیں یہاں سے بی جے پی سے کانگریس سے بی جے پی میں یا دوسرے دلوں سے اب ان کا لوٹنے کا کرم شروع ہوگا کیونکہ جس طرح کا اور بی جے پی میں ایک بہت بڑی چرنی ہونے والی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس کو نتوط کا سنکٹ کہہ سکتے ہیں ہم کو پوری چیزوں کو دیکھ نے کے لیے ویٹ کرنا پڑے کا دو چیزوں کا جی کہ گجرات میں جس طرح کا ویدروہ ہے ٹکٹوں کو لے کر آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو روپالہ کا پورا جو اپیسوڈ ہے اور ان کا ٹکٹ بدلنے کی مانگ جو وہاں کے راجپوتوں نے کی پورے شہتری سواج نے کی اور انہوں نے نہیں بدلا اور اس کا پورے راجستان میں پورے ویسٹن یو پی میں آپ کو سب جگہ دکھ رہا ہے جو شہتریوں میں یا اتر پردیش میں دکھ رہا ہے ایک کیمپین کے طور پر دکھ رہا ہے کہ راجپوتوں کو مارجنلائز کر سکتے ہیں اور بلکہ یہ جو کیمپین ہے کہ چناؤ کے بعد یوگی کو ہٹایا جا سکتا ہے اس طریقے کی یا یہ جو بات ہے کی میرٹ کی صبح میں یوگی کو اگنور کیا گیا کیمرہ ان پر فوکس نہیں کیا گیا تمام چیزیں جو اب چل رہی ہیں اس میں کتنی سچائی ہم نہیں کہہ سکتے پر گجرات کی پولنگ جن ہوگی اور اور اس کے جب ہم لوگوں کو چار جون کو گجرات کے نتیجے پراتھ ہوں گے تب ہم بہت یقین کے ساتھ کہہ سکیں گے کی پورا معاملہ کس دشا میں جا رہا ہے گجرات کی پولنگ جو ہے تیسرے چرن میں ہے اور چھبیش سیٹوں کے لیے ہے مطلب یہ کی جو تیسرے چرن کی نائنٹی فور سیٹیں ہیں جو سات مئی کو ہے وہ اس میں گجرات بھی ہے کرنا ٹک بھی ہے اور مہراشت بھی ہے یہ جو گجرات کا فیکٹر ہے یہ بہت ساری چیزوں کو ڈس کلوز کرے گا کہ گجرات میں ایک جو لوگ مطھی بند باند کے بیٹھے پی میں جو کرائیس ہے وہ اگر پھوٹ تی ہے تو دیکھیں اس میں جو بڑا مددہ ہے وہ یہ کی سنکٹ میں ہے جو کرائیس ہے اس ستتو کا بی جی پی کے سامنے ہے اور بہت بڑا کرائیس ہے جی اس سے بی جی پی کیسے نکلتی ہے وہ دیکھنے کی بات گر صاحب ایک آکڑا رکھنا چاہتا ہوں جرہ آپ کی ٹپڑنی اس پہ چاہوں گا اور ہمارے تمام ساتھیوں کی ٹپڑنی بھی اس پہ چاہوں گا ایک آکڑا ہے ستھتر سے لے کر ستھتر میں اپوزیشن یونائٹ ہوا اور سرکار بدل گئی ابھی بھی اپوزیشن چناؤ کے یہ آکڑے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انیس سو اسی میں جب پچھلے گیارہ لوگ صبح چناؤ میں پانچ بار کم ہوا مددان اور بدل گئی سرکار یہ رکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے پانچ میں سے یہ جو چار ہیں اس میں پکہ بدل گئی ہے وہ دیکھئے انیس سو اسی میں اندرہ گاندھی آئی تھی ستھتر میں ہار گئی تھی اسی میں آئی تھی اور ووٹنگ جو تھی ووٹنگ کا پرتشت پانچ پرتشت کم ہوا تھا فائی پوائنٹ فائی پرسنٹ ووٹنگ کم ہوئی انیس سو نواسی میں بی پی سنگ پردھان منتری بنے اور اس سمیں دو دشملہ شن چھ پرتشت ووٹنگ کم ہوئی نرزی مہارا انیس سو اکیانوے میں بنتے ہیں اور پانچ دشملہ دو دو پرتشت ووٹنگ کم ہوتی ہے انیس سو نواسی میں انیس سو ننیانوے میں اٹل بیاری واجپئی کی سرکار بنتی ہے حالانکہ دو ہزار چار میں ایک دشملہ نو دو پرتشت ووٹنگ کم ہوتی ہے اٹل بیاری باجپئی کی سرکار چلی جاتی ہے اور منموہ انسنگ کی سرکار آتی ہے اس کے بعد دو ہزار نو دو ہزار چودہ دو ہزار انیس لگاتار ووٹنگ پرتشت میں برہوتری ہوتی ہے دو ہزار انیس کا پہلا فیز ووٹنگ پرتشت میں کمی ہوئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ کمی برکرار رہتی ہے تو پچھلا انیس سو اسی سے لے اگر ووٹنگ پرتشت کم ہوتی ہے تو یہ جو ٹرینڈ ہے یہ ٹرینڈ ساف بتاتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ ایک پریورتن کی دشا جو ہے وہ دکھائی دیتی اس پہ نہیں پریورتن تو ہرہا ہے ہنڈیٹ پرسن پریورتن ہو رہا ہے یہ تھوڑا سا ایک الگ قسم کا پریورتن ہے یہ پریورتن اس میں کئی چیزیں شامل ہیں اور کئی طرح کی ناراضگیاں شامل ہیں مطلب آپ اس کی تلنا مانمون سنگھ کے پریورتن سے نہیں کر سکتے نرسین اٹل بیہاری کے پریورتن سے نہیں کر سکتے کیونکہ اٹل بیہاری کے ساشن کال میں بہت بڑی کام ہوا تھا کئی چیزیں ہوئی تھی اور میں کئی بار کہتا بھی ہوں کہ اٹل بیہاری جی کو ہرانے میں بی جی پی اور رس کم بائن کا یوگ دان رہا تھا بی جی پی کے لوگوں کا یوگ دان رہا تھا میں نے کئی بار کوٹ بھی کیا ہے کہ 1999 میں جو اٹل جی کو سیٹیں ملی تھی گجرات میں جب موہدی جی وہاں کے مکھ منطری نہیں تھے اور 2004 میں جب مکھ منطری تھے گوزی جی وہاں کے تو اٹل جی کی سیٹیں آدھی ہو گئیں سی گجرات میں کیونکہ پورا رس اور بی جی پی میں جو لابی تھی اٹل جی کو ہرانے میں لگ گئی تھی 2004 میں جو مون مون سنگھ ہارے وہ ووٹ پرسنٹیج کم کے کارن نہیں ہارے تھے یہ جو ایک کیمپین چلا جس میں rss djp اور انہ مومنٹ میں مل کے ایک جو نیریٹیو کھڑا کیا برشتہ چار کا اور جس کو وہ صد نہیں کر پائے اور بعد میں ساری چیزیں غلط ثابit ہوئیں تو یہ تو اٹل جی اور مہن سنگھ تو ایک ترے شریعتر کے شکار ہوئے یہ جو چیز ہے جو آج چل رہی ہے اس میں کوئی شریعتر نہیں ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ بہت ہی پراکرتک جو ہو رہا ہے بہت ہی نیچرل ہو رہا ہے اور نیچرل یہ ہو رہا ہے کہ سماج کے ہر برگ میں ناراض گی ہے اور رہول گاندھی نے اپنی دو یاتراؤں میں دو بڑے کام کیے تین بڑے کام کیے ہیں ایک تو انہوں نے یہ جو منفیسٹو دیا ہے یہ کانگریس کا یہ ایکچول میں لوگوں نے جو کہا ان کو وہ منفیسٹو ہے جو بتایا انہوں نے اور لوگ اس کو یقین اس لئے کر رہے ہیں کہ کرناٹک تیلنگانہ اور ہیماچل میں وہ جو گیارنٹی آئے ایگزیکیوٹ ہوئی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی ہے یہ تمام گیارنٹی جو ہیں جو گہلوز سرکار کی آروگی یوجنہ تھی اس کو بی جی پی نے اپنے منفیسٹوں میں شامل کر لیا ہے تو اس لیے ایک تو یہ چیز دوسرا یہ کہ وپکش کا ووٹ اتنا سنگٹیت کبھی نہیں رہا جتنا اس سمیں ہے مطلب 99 میں بھی 1999 میں بھی نہیں رہا مطلب جتنا آج اور 1977 میں بھی جو اس تھی وہ الگ قسم کی تھی وہ ایک امرجنسی کا جو لوگوں میں ناراضگی تھی کہ لوگ اتنے جیل میں تھے اور اتنی پتاڑ نہ تھی یہ تو دس سال کی انٹ انکمبنسی 18 مہینے کی تھی اندرا جی کے خلاف جو امرجنسی کا پی ریٹ تھا وہ 75 سے 73 تک کا معاملہ تھا کیون بیسیکلی یہ دس سال کی انٹنگ کمبنسی تو مہدی جی اس کو فائٹ نہیں کر پا رہے دس سال کی انٹ انکبنسی کو اور پچھلے چناؤں میں جو بیسیک دو چناؤں کا بیسیک فرق یہ دو ہزار چودہ کا اور انیس کا کی دو ہزار چودہ میں منمون سی یہ منمون سی کی خلاف اس طرح جس طرح کا سمپردائی واد راشت واد یہ جو پلواما کے باد جو ہوا راشت واد کو پلواما کے نام پر ووٹ مانگے گئے ہیں اس کے وائس ریکارڈنگ چل رہی ہیں کہ اس طرح سے پلواما کے شریدوں کے نام پر ووٹ مانگے گئے ہیں یہ سارے فیکٹرز اس سمیں نہیں ہیں اس سمیں جو ناغرک ہیں وہ ایک طرح کا جو بیچینی ہیں اور گصہ ہے بہت سہج ہے تو اس ٹائڈ کو اس طوفان کو بی جے پی کے لیے سمحل پانا بہت مشکل ہو رہا یہ میں کہہ رہا ہوں اور یہ بڑا اس تھائی قسم کا لاؤ ہے جو اس سمیں دکھ رہا ہے آپ کو یہ بہت پرمننٹ ڈیمیج کر رہا ہے بی جے پی کو اور اس کی بھرپائی ایک لمبے سمیں تک نہیں ہو پائے گی جو پچھلے چناؤوں میں تو جو ریورس ہوا تھا وہ اس بار نہیں ہو پائے گا اس لیے جو اس جاتا ہوں جو انہوں نے پانچ جن اور یا اس کا دھارن دیا ان کے موقفت رکھا اگر یاد کریں تو پانچ جن میں یا ارگنائزر میں ایک آرٹیکل چھپا تھا بھی تھوڑے دن پہلے تھوڑ کچھ مہینے پہلے کہ کیول ہندوت کے بل پر چناؤ نہیں جیتا جا سکے گا مطلب اگر پریشان جی یاد کریں گے روی کان جی یاد کریں گے تو اس میں بہت صاف لکھا ہے کہ ہندوت اور مندر کے بل پر اس بار چناؤ نہیں جیتا جا سکے گا اگر میں اس کو نکال بھی سکتا ہوں میں نے اس پر لکھا بھی ہے ہوا کیا رہے ہیں جو امروحہ کا بھاشن ہے ان کا پورا کا پورا جو پولرائز کرنے کی جو پوری بات ہے جو میرٹ میں انہوں نے کیا جو ردر پور میں کیا وہ پولرائز ایشن جو کرنا چاہتے ہیں وہ اب اس بار لوگ تیار ہی نہیں ہے جتنے سروے آئے CSDS کا آیا یا ایڈینہ کا آیا ہے ایڈینہ کا سروے آپ CSDS کا چھوڑ دیجئے اس میں ہندو کو کہیں لکھا ہی نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی اور بیروزگاری اور CSDS کے سروے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندو کو دو پرسنٹ لوگ مان رہے ہیں مدہ ہے کوئی اور آٹھ پرسنٹ جو مندر کو مان رہے ہیں موڈی جی جس مدے کو اٹھانا چاہتے ہیں وہ غلط مدہ اٹھا رہے ہیں اور راہول گاندی کو وہ گھسیٹ رہے ہیں کہ وہ بھی ہندو کے ٹریپ میں آ جائیں راہول گاندی ہندو کے ٹریپ سے باہر نکل گئے وہ ہاں تب چناؤ کی سب سے بڑی خوبی یہ جو میں نے کہ راہول گاندی نے اپنی کوئی چینج کر لیا اپنے جو اپنے جو مددات ان کو ہی بدل دیا انہوں نے اپنی جنتہ ہی بدل دی اور موڈی جی اسی جنتہ پر بھروسہ کر رہے ہیں جو 2014 اور 2019 میں ان کے ساتھ تھی یہ بہت بڑا فرق ہے یہ جو فرق ہے نا راجی یہ بڑا احتیاس فرق ہے یہ بھارت کا بہت بڑا احتیاس بدلنے والا ہے اس کے اگر پشتیمی دیش بھارت کو پوچھ رہے کہ آپ کیا فری ٹرائل ہوگا کی نہیں یا آپ نے کھاتے کیوں فری کی پولٹیکل پارٹیز کے تو آپ کو جواب نہیں دیتے بن رہا یہ الگ قسم کا چناؤ با فرق میں نے جیادہ سامنے لے لیا آپ کوئی بات نہیں جاننا بھی ضروری تھا جو گیارہ لوگ صبح سیٹوں کی بات ہو رہی تھی گیارہ لوگ صبح چناؤ اور اس میں پانچ بار کم ووٹنگ اور اس میں سے چار بار تو بلکل سرکار بدل گئی تو کچھ آنکڑے ایسے ہیں جو بتاتے ہیں آگے کی دشا کچھ تتھیوں کے آدھار پر آگے کیا کچھ ہونے جارہا باقی تو ہم لوگ دیکھی رہے ہیں اس چناؤ کی سمیقشہ کر رہے ہیں اس بیچ ایک بریکنگ خبر اور بھاجپا کے لیے دکھت خبر ہے کی اتر پردیش سے اس وقت بہت بڑی خبر آ رہی ہے اور یہ خبر یہ ہے کہ مراد آباد سے بھاجپا کے پرتیاشی کمر سرویش سنگھ دل کا دورہ پڑھنے سے ندھن ہو گیا ہے ایمز میں کمر سرویش سنگھ کا ندھن ہو گیا اس کی گھوشنا کر دی گئی ہے کمر سرویش سنگھ کون ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ پانچ بار کے بیدھائک ہیں انیس سو اکیانبے انیس سو تیرانبے انیس سو چھیانبے دو ہزار دو اور دو ہزار آ بارہ میں یہ پانچ بار کل ملا کر پانچ بار ویدھائک رہے دو ہزار چودہ میں سانسد رہ چکے ہیں بھاجپا کی طرف سے اور اس بار بھی سانسدی کے لیے چناؤ لڑ رہے تھے اور کل ان کے نام پر ووٹنگ ہو چکی ہے اور اس کے بعد آج ان کا ندھن ہو گیا ہے یہ ایک دکھت خبر آپ سب تک ہم پہنچا رہے تھے اور جلدی سے دیپک جی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں بہت ساری چیزیں حالانکہ ایک تو یہ ہے پرشان جی ایک چھوٹا سا اس پہ کمنٹ چاہوں گا پھر دیپک جی کے پاس پرشان جی یہ ندھن ان کا ہو گیا چناؤ چکی ہو چکا ہے اب اس کے بعد جہاں تک مجھے دھیان آتا ہے کہ کاؤنٹ نگ ہوگی جی تہار کی گھوشنا بھی ہوگی اس کے بعد پھر شاید دوبارہ یہاں پہ ایسا ہی ہے نا اگر وہ جی جائیں گے تب اگر کاؤنٹ نگ کے بات بی جی پی کے اگر جی جی جائیں گے تب تب وہ جو ہے وہ چناؤ جو ہے دوبارہ ہوگا پرکریہ ہو چکی ہے صرف کاؤنٹنگ بات جی کوئی پریپارٹی نہیں ہے جی بلکل تو دوستوں آپ کے لیے یہ ایک ضروری خبر کی مراد آباد سے بھاجپا کے پرتیاشی کمر سرویش سنگھ کا اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے دلی کے ایمز میں ندھن ہو گیا کل ہی وہ ان کے مراد آباد میں پولنگ ہوئی ہے اور بی جے پی کے وہ پرتیاشی تھے اس سے پہلے پانچ بار کے بیدھائک رہ چکے ہیں اور دو ہزار چودہ میں سانسط بھی چنے گئے تھے آگے بڑھتے 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 سرکار بدلی ہے جو آپ بتا رہے ہیں تو مجھے لگ رہا کہ آپ بار بہت ووٹ کرنے کی جو اپیل کر رہے چاہیے کہ آپ اس پر پر میں کھیں ہستک شکر تو نہیں کر رہے تو صوبھائی طور پر جو ہونے جا رہا ہونے دیجئے دوسری بات میں کر رہا ہوں کہ جو پہلے فیز میں دیکھئے فاؤنڈیشن رف دی گئی ہے ایسا مجھے لگتا ہے اور جو انتی مشتھٹی کیا ہوگی اس کے لئے ساتھ میں فیز تک ہمیں روکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی شاید تیسرے راؤنڈ تک کافی کچھ اور کلیر ہو جائے گا جو ٹرین ہم کو پہلا فیز ختم ہونے کے بعد نظر آ رہا ہے اب اگلے دو فیز میں بہت کلیر ہو جائے گا مطلب پہلا ہی تین فیز مدی پہلے اٹھایا کر دوسی بات چاہے پریانکا گاندی ہو ملک آج کھڑگے ہو راہول گاندی ہو ان لوگوں کی سبھائیں اور ریلیاں راجیوں میں بھی بڑی جبردست سکھلتائیں پا رہی ہے جس میں کچھ راجیوں میں تک 3-4-4-4 5-5 km کی ریلی نکل جب سے سڑکو پہ چل رہے ہیں دوسی ایک بات کل ہم نے بات کر رہے جس پرشان جی نے کہا تھا کہ موڈی جو ہے وہ ایک تھکا ہوا برانڈ ہے تو مجھے لگتا ہے تھکا ہوا برانڈ تو ہی 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 سامنے جو بھوکتا ورگ بیٹھا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے تو اس تھکی ہوئے برانڈ کو کیا ریسیب کرے گا وہ برانڈ جو آج سے دس سال پہلے جب 2014 میں جب پہلی بار دینا کریں کیونکہ تیسری بار آگئے تو باقی لوگتنطر وغیرے کو جو خطرہ ہے جو ہم لوگ جس کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن سامان نگرتی کی جو سب سے بڑی چنٹہ یہ ہے کہ تیسری بار آئے تو اس کے بعد جو رہی صحیح گنجائش یہاں تک کی پکوڑا بیچنے کی بھی گنجائش ہے وہ بھی شاید ختم ہو جائے گی یہ لوگوں کو جو ہے بہت ہو چکا ہے تو یہ شاید ایک ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ بہت زیادہ اوپر ڈکھنے رہا ہے تو اس کا ایک کارن شاید یہ ہو سکتا ہے باقی دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیسرا پہنچ پہنچتے پہنچتے اور کلیر ہو جائے گی یہ اگلے ساتھ تک ہمیں کسی نیرنے پر پہنچنے کی ضرورت پڑے گی بھی یا نہیں راجیو جی آملیندو جی کیا آپ کو بھی دکھائی دیتا ہے ہاں ڈکرینٹ ہاں ڈکرینڈ ہاں ڈکرینڈ ہاں ڈکرینڈ خبر رہا ہے ہر طریقے سے آپ جہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں اس بھی مہتوکول خبر یہ ہے کہ ناغا لینڈ ہے ہمارا بہاں ووٹن فی اور ناغا لینڈ کے بیس بیدھان سوا شیطروں میں چار لاکھ مدداتاوں نے بوٹ نہیں جانا جس میں بیس بیدھائیت بھی شامی ہیں ایک بھی مدداتا ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آیا اور مددان کا رون پہشکال کیا یہ خبر ایک طریقے سے اس طریقے سے مہتوکول خبر ہے کہ بیس بیدھان سوا شیطروں میں ایک بھی مدداتا ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آیا اور پولنگ بھوٹ سنیا پڑے رہے ہیں یہ خبر ہے تو یہ بہت سے رہی ہے جو انڈر کرنٹ چلے لے انڈر کرنٹ کی ایک بانگی اس طریقے سے بھی سمجھیا جب کہ وہ مطلب میں کیا ہوا ہے باقی جو اتہا پردیش میں ہوگا ہے نظر راجیتوں کو بہت بلکل انڈر کرنٹ ڈالنس طریقے سے اور انڈر کرنٹ ہی نہیں ہے بلکہ آپ سوشی میڈیا پہ یہ لوگوں سے بھی بخشک طور پر باتچک کر لیے بہت سے لوگوں سے وہ باتچکتی تمام نیتروں سے اور لوگوں سے باتچکتی سامجھ اس ماملہ آ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ماملہ پس گیا ہے اور پہلے چلر نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی طریقے سے کاؤٹ کر دیا ہے اب موڈی جی اس کو اب کیسے پڑھتے ہیں باتیں شاید یہی کارل ہے کہ اتنا لمبا چناؤں کروایا گیا ہے اور ایک ایک چناؤں کے بیچ میں لگوار ایک ایک ہفتے کی جو وہ چھپی دی گئی ہے تو کس لیے دی گئی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا مطلب راجب جی یہ ہے کہ موڈی جی کو بھاگتی جنٹہ پارچی کو پہلے سے یہ اچھے طریقے سے احساس تھا کہ پلشترکیاں بہت خراب ہیں اور ایک سو تیتالیس سیٹوں سے ایک سو چواریس بھی سیٹ نہیں آ رہی ہے اسی لیے ساتھ چرک کے لمبے چناؤں کر آیا گیا اور ساتھ ساتھ جنٹہ اس پہ انتر دیا گیا ہے تاکہ موڈی جی جو جانس دیا ہے چناؤں پر چاہ کر سکتے ہیں اور آخری دم موڈی جی لگا سکتے ہیں لیکن اب وہ موڈی جی کے تم لگانے سے چناؤنے والی ٹک نہیں رہی ہے پشترکیاں تو یہ ہوگا ہے کہ جس طریقے سے یہاں جاتی سمیگر تھے تو جن جاتی سمیگر کی آدھار پہ بھارتی انتہ پارٹی جیتی آئی تھی انہی جاتی سمیگرنوں ساتھ بھارتی انتہ پارٹی ہار رہی ہے چونکہ جو اس کی کارستانیاں رہی ہے بھارتی انتہ پارٹی کی زب آپس میں لڑانے کی اور ایک جاتی سے دوسری جاتی پہ حملے کرانے کی اور اپشمد بلوانے کی وہ اب جاکر کے بھوم رینگ جی بھارتی انتہ پاکی کوئی کرنا ہے جی تجوز ستریقے پہ یہ ساری سوچنا ہے جیس تجوز سمیگران جھتا ہے کہ اندرکرین جوز ستریقے ہیں کہ ہی بھی موڈی جی برانڈ نہیں ہے رائنجی اور آجی کرو سام نے شیئر کی ہے ان دور میں جی پہنچے تھے وہ ہاراک دوہ پچک پہ لائن ہے لیکن وہ پہنچے تھے جی پہنچے ہیں تو جی کے لائے کے بھلوں سے بھلو سے مطلب ہے۔ इس کا مطلب سب کو معلوم ہے کہ کوئی اوڈی موڈی لہم نہیں چل لیے گئی اور سب کو اپنے اپنے دم پر رمائے موڈی کی بھوکیوں میں کارٹوس ہیں یہ بھارتی انتاب آنکہ اچھے طریقے سے سمجھ سمجھتی لائی اور یہی ساری دکت ہے جو بیجے دکت کو سامنے آ رہی ہے موڈی جی نام کا کوئی برانڈ نہیں بچا ہے راہول گاندھی نے لگاتا سنب کو رہ کر کے لئے بنیک کو نسوے پا پوچھے کے لئے کام ہو تو سمجھ باش organizفانسمیں اور سمجھ بازارتی وصفahlt کو موڈ سروز لے سامنے Hidedad میں یعنی انڈیا سامنےان پوچھا ہے فورุ week جی 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 پروفیسر عوی کان جی اتر پردیش کا جکر ہو رہا ہے آپ سے بھی سمجھو کیا یہ ہوا ادھر بھی دکھائی دیتی ہے جدھر آپ ہیں عوض میں پورب کا بھاگ راجی جی ابھی آپ پوچھ رہے تھے کہ انڈر کرنٹ کیا ہے اور املیدو جی نے کہا کہ انڈر کرنٹ نہیں ساپ دکھ رہا ہے لیکن آپ یہ بھول گئے کہ اس سمیعے وہ اس کرنٹ کے جھٹکے موڈی جی کھا رہے برابر اسی لئے ان کے ہاتھ پاؤں سب کان پر ہے تو انڈر کرنٹ جو ہے وہ اب حاصل میں جھٹکے میں تبدیل ہو گیا ہے اور وہاں تک پہنچ گیا ہے اور مجھے رکھتا ہے کہ وہ جو کیچڑ ہے وہ بڑا سچالک ہوتا ہے تو وہ جلدی سے سکھا بھی رہا ہے اس کمل کی کیچڑ کو بہرحال مجھے رکھتا ہے کہ سموچھے اتر پردیش اور بی ایس پی کی بھی میں تھوڑی سی بات کرلوں کیونکہ ابھی ابھی میں نے ایک خبر پڑھی کی بی ایس پی کے دو کانڈیڈیٹ کے پرچے کھاریز کر دیئے گئے بی ایس پی جس طرح سے اس بار چنو لڑ رہی ہے اور بی جے پی کی حالت یہ ہے کہ جہاں بی ایس پی کو یہ مانا جاتا تھا کہ وہ بی جے پی کی بھی ٹیم ہے کئی سیٹوں پر ایسے پرتیاشی دیئے ہیں مائیہ وطی نے کہ وہ بی جے پی کی حالت خراب کیے ہوئے اور اس لئے اب یہ چلنے لگا ہے کہ آپ پرچے کھاریز ہو برے لی سے پرچہ کھاریز ہوا آولا سے پرچہ کھاریز ہوا تو اس سمائے بی ایس پی کا جو بوٹر ہے وہ بھی انٹیکٹ ہو گیا ہے اپنی پارٹی کے ساتھ پچھلی بار مائیہ وطی نے چناؤ کو سرنڈر کیا تھا ایک طرح سے تو وہ بوٹر سپا کی طرف نہ جا کر بی جے پی کی طرف چلا گیا اس کا فائدہ بی جے پی کو ملا تھا اس بار وہی بوٹر اپنی پارٹی کے طرف جا رہا ہے اور اس میں سے ادھکان سے ایسا بوٹر بھی ہے جو سیدھے یہ دیکھ رہا ہے کہ بی جے پی کو کون شکست دے رہا ہے اس کی طرف جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے جو بلینڈر کیا میں پھر سو دور آوں گا سمدھان ختم کرنے کا وہ ان کے لئے سب سے بڑا ناسور بن گیا ہے اور اب مودی جی چاہے ہم مندر کی بات کریں یا کان پکڑ کے اٹھا بیٹھک کریں کہ سمدھان نہیں ختم ہوگا آمیت شاہے تو کہاں تک پہنچ گئے کہ صاحب دھرم نے پیخشتہ جیسا شبد بھی نہیں ہم اٹھائیں گے ان کی آپ حالت سمجھ سکتے اس لئے میں نے کہا کہ وہ جھٹکے دے رہا ہے وہ کرنٹ وہاں تک پہنچ رہا ہے اور یہ حالات تو بندل کھنڈ میں ہمیں دیکھ رہا ہوں آبد میں دیکھ رہا ہوں اور جو پرتیاشی مجبوط ہے وہ ہی چناؤ لال پا رہا ہے موڈی کی وجہ سے اب کچھ بھی نہیں ہے وہ موڈی موڈی کے جو جیگہان کرنے والے لوگ تھے وہ یا تو دم دبا کر کے بیٹھے ہیں یا بچھارے کہیں چورائے پر کھڑے ہو کر کہ روزگار کی تلاش کر رہے ہیں تو اس کا پربھاو مجھے بندل کھنڈ تک دکھائی دے رہا ہے جو بی جے پی کا گڑھ بن گیا تھا اور ایک ایسا کرنٹ ہے جو سیدھے بی جے پی کو ہرانے کے لیے ایک جھٹ کر رہا ہے چاہے اس میں کانیڈیٹ کانگریس پارٹی کا ہو آپ امران مسود کو دیکھئے کہرانہ سے جو پرتیاشی تھی ان کو دیکھئے تھاکور مت داتا بھی وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہمیں امران مسود کو بوٹ دینا ہے اکراہ حسن کو بوٹ کرنا ہے اور جو سپا کا بوٹر تھا جو کانگریس کا بوٹر تھا وہ تو کری رہا تھا بی جے پی کا اور اتا پردیش میں یہ کور نارا لگ رہا ہے اس سمائے راجیو جی کہ یوگی کو بچانا ہے تو موڈی کو ہرانا ہے بنا بی جے پی کے بھی تر کی میں بات کر رہا ہوں یہاں جو انترب رود ہے وہ بھی اب کھل کر کے سامنے آ گیا ہے اور تھاکور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ساہب آپ ہم کو راجنیتک روپ سے ختم کرنا چاہتے ہیں بی کے سنگھ کا ٹکٹ آپ نے کٹ دیا سریش رانہ کا ٹکٹ کٹ دیا اور یوگی آدھتنات سے سیدھے مو بات بھی نہیں کر رہے ہیں موڈی جی تو کور بوٹر میں بھی ناراضگی ہے موڈی کے خلاب اور اس لیے میں نے کہا تھا آپ نے پہلے راؤنڈ میں کہ موڈی لہر تو ہے ہی نہیں اصل میں وہ موڈی کہہ بن کر کہ ٹوٹ گئی ہے بی جے پی پر اور اس کا کھا میں آجا سیدھے بی جے پی کو ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے تو سیدھے بی جے پی جو جیتی رہی ہے اور ابھی کان جی بھی یہ بات یہاں پہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ بی جے پی رام اندیر ہندو ان سب پہ نے جیتی دی بی جے پی جیتی رہی ہے سوشل انجینرینگ پہ اور وہ سوشل انجینرینگ میں چھے دو گیا ایک تو سوشل انجینرینگ کی بڑی جو کارٹ ہے دیکھیں سوشل انجینرینگ کا جو پورا بیمرش ہے وہ ساماجک نیائے کے ورد ہے ساماجک نیائے کے معاملے کو لٹکانے کا ہے کی ریپریزنٹیشن دے رہے ہیں پردینیت دے رہے ہیں لیکن عدھکار نہیں دے رہے ہیں ساماجک نیائے عدھکاروں کی گارنٹی ہے تو پردینیت کے ساتھ ریپریزنٹیشن کے ساتھ نیائے کی گارنٹی ہے یہ تو موڈی صاحب کبھی بھی سماجیک نیائے کی بات نہیں کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے دوسری بات اسی میں آپ جوڑ کر دیکھیں اس بات کو شاید ہمارے یوہ درشک اتنا نہیں سمجھ پائیں گے اس بات کو کی چھتری جو سماج میں جو لوٹ کر لائے ہیں واپس بی جے پی سے باہر اس نے چرن سنگھ کا اجگر اور مادو سنگھ سولنگی کا خان گجرات میں ان دونوں کو جیویت کر دیا ہے یہ نیا جو ایکویشن بنے گا یہ بی جے پی کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا اور پلس جو سماجیک نیائے کا جو پورا کا پورا بھی مرش پیدا ہوا ہے راہول گاندھی کو اس کا بہت بڑا شریج آتا ہے کہ جو سوشل جسٹس کی بات کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے جس میں کھڑگے صاحب بھی ہیں جس میں کی پورا انڈیا گھڑ بندر کی باتی نیتہ بھی ہیں یہ اس کو موڈی صاحب کاؤنٹر نہیں کر پائیں گے یہ 370 اور مسلم لیگ اور ان سب سے اب یہ یہ نیائیٹیو نہیں کاؤنٹر ہوگا اور اس میں سمیدھان کی بات تو مگر اس کو کہتے ہیں کہ سونے میں سوادہ کی وہ اور زیادہ ان کو ہرٹ کرے گیا تو ان سب کے ساتھ چناؤ بھارت کا چناؤ مائکرو منیجمنٹ نہیں ہے بہت سے لوگ اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں یہ کوئی چناؤ وششک وغیرہ بنے ہوئے انٹریبو دیتے ہیں چناؤ ہمیشہ سے وائیڈ برس سے پینٹ ہوتا ہے چوڑے برس سے بڑے سٹوک سے کوئی ایک نارا کو ایک ودہ کو ایک وشہ جس پہ پورا دیش ایک مت ہوتا ہے تو وہ اس وقت جو جو وائیڈ برس ہے وہ ہے سوشل جسٹس کا اور اس سے چناؤ تیہ ہو رہا ہے جی راجی بھی جی جی کلوجنگ کمنٹ چاہوں گا شرونگر صاحب کے پاس آتا ہوں اور اس میں سب سے ایمپورٹنٹ بات کی یہاں اب آج بیس تاریخ ہے اور کل انڈیا گھٹ بندھن کی ریلی ہے ادھر رانچی میں اور آج انڈیا گھٹ بندھن کی دو ریلیاں ہم نے دیکھی گھٹ بندھن کے دو الگ الگ دل کانگریس پارٹی اور ادھر اکھلیش یادب ادھر تیجسوی یادب اور کانگریس پارٹی یعنی آر جیڈی اور کانگریس پارٹی حالانکہ بیہار میں پہلے سے گھٹ بندھن ہے اور وہ بہت مجبوط دکھائی دے رہا ہے آر جیڈی بھی ہے اس میں وامدل بھی ہیں گھر صاحب کیا یہاں سے ایک وہ جو کیمیسٹری ہے جو پولیٹکس میں جس کی ضرورت ہے انڈیا گھٹ بندھن میں وہ آپ دیکھتے ہیں کیا کیے بلکل وہ کیمیسٹری بلکل یعنی کی سب انٹیکٹ ہے ایک دوسرے بھروسہ اور جو بہت ضروری جس کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے چناؤ چناؤ لڑتے وقت کیونکہ آپ جب آہ گھٹ بندھن کرتے ہیں الگ الگ دلوں کے ساتھ آپ ایک چناؤ لڑتے ہیں کیا آپ کو یہاں پہ وہ سمکرن ٹھیک ٹھاک دکھائی دیتا ہے آہ اور اس لیے کیا بیک پوٹ پر یہاں بی جے پی نظر آ رہی ہے دیکھیں آہ راجیو جی اس چناؤ کی سب سے بڑی وشیشتہ کیا ہے اس چناؤ کی سب سے بڑی وشیشتہ یہ ہے کہ ایک ینگ کانگریس اور ایک ینگ وپکش اور ایک بوڑی بہاجپا کے بیچ میں لڑائی چل رہی ہے آپ اگر دیکھیں کہ کس طرح کے لوگ انڈیا الائنس کی طرف سے لڑ رہے ہیں آپ نے کبھی کلپنا کی ہوگی پانچ سال پہلے کی جو نیا نیتت تو اُبھر کے آئے گا پچھلے چناؤ میں بھی کلپنا کی تھی کہ تیجسی یادو دو ہزار چوبیس میں اس قد پر ہوں گے اس مقام پر ہوں گے یا آپ نے کلپنا کی ہوگی کہ اکھیلیش یادو کا کانفیڈنس اس طرح کا ہوگا کہ وہ بینا مایواتی کے یا بینا کسی کے اکیلے کے دم پر ہمت کریں گے کہ ایک ایسے گڑ بندن میں شامل ہو جائیں جس میں وہ اپنی آئیڈنٹیٹی کو پوری طرح سے ڈیزول کر رہے ہیں آپ دیکھیں کس طرح کے نیتا ہیں ریون تھریڈی ہیں ڈی کے شیو کمار ہیں وای شرمیلا ہیں آپ ہر راج میں میں چلے جائیے ایک گوگوئی آسام میں آسام میں جو گورو گوگوئی ہیں وہ جس طرح کا کمال کر رہے ہیں کلپنا سے پر ہے آپ ایک چیز دیکھئے گا راجیو جی یہ جو نئی پارلیمنٹ اُبھرنے والی ہے اس میں وپکش میں بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے جو پرانے وپکش میں نہیں ہوتے بھارتی جنتہ پارٹی نے کن لوگوں کو ٹکٹ دیا کن لوگوں کو کھڑا کیا آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ جتین پرساد کو پیلی بھیس سے کھڑا کیا ہے جو کبھی چناؤں بھی نہیں جیت پائے جہاں جہاں سے لڑے وہاں سے چناؤں ہرے وہ جو ایک بار جیتے تھے وہ کانگریس کی طرف سے جیتے تھے تو یہ جو پوری کی پوری اور آپ نے بیجے پی نے ورون گانڈی کو مارجنلائز کر دیا تو یہ بیجے پی نے جو کیا ہے وہ جس کو جاپانی بھاشا میں ہارا کیری کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ٹکٹ دیا جن میں جس طرح کے مینفیسٹوں پر چناؤں کو لڑ رہا ہے یہ جو سیمنٹنگ ہو رہی ہے راہول گانڈی کے نتوت میں نئی کانگریس کی نئے وپکش کی میں اس کو ایک بڑا وہ capital مانتا ہوں اس دیش کے لیے اور جیسا میں نے کہا پہلے بھی پرشاند جی نے شروع کیا ایلن مسک نے تیہ کیا ہوگا کہ وہ دو بار بھارت کی آترا پر کیوں جائیں اگر ان کو بھارت کی آترا پر جانا ہے تو وہ چار جون کے بعد جائیں گے بائیڈن کو اگر یہاں آنا ہے تو چار جون کے بعد آئیں گے آپ دیکھئے گا کہ یہ انڈین اوشن کے یا جو پورا کا پورا یہ انڈین کانٹیننٹ ہے سب کانٹیننٹ ہے اس کے پورے ایکویشنز بدلنے والے ہیں یہ سارے ایکویشنز ہمارے آس پاس بھی بدل رہے ہیں دنیا کے دیشوں میں بدل رہے ہیں اور ہم لوگوں کے جو سممند ہیں ساری دنیا سے خراب ہو چکے ہیں جو آخری دیش ابھی تھا پڑو اس کا مالدی اس سے بھی خراب ہو ہے تو اس لیے یہ جو پریورتن ہو رہا ہے یہ بہت الگ قسم کا ہو رہا ہے اس کو آپ راہل گانجی نے کہا تھا نا کہ میں 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 سسٹم میں رہا ہوں اور اس کو اندر سے جانتا ہوں وہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے پورا خاندان جو ہے وہ وضع پردان نیرو سے لگا کے اندرہ جی سے لگا کے راجیو گانجی تک تمام لوگ پردان منتری رہے ہیں اور اس دیش کو اندر سے جانتے ہیں تو ان موڈی جی کو پتا نہیں ہے سسٹم کے بارے میں تو وہ پورا کا پورا سسٹم گجرات سے لے کے آئے آپ پی ایموں میں دیکھیں جو دوہزار چودہ میں وہ لے کے آئے تھے کہ اپنے لوگوں کو وہاں سے لے کے آج بھی ان کے جو سب سے نزدیک ہی آدمی ہیں وہ ہمیشہ ہیں کوئی گٹکری یا راجنہ سنگھ نہیں ہے کہ وہ ان میں ان کا کانفیڈنس ہو تو یہ پوری پولٹکس کا نیا فیس شروع ہو رہا ہے اور آپ جیسے جیسے یہ بدلتے جائیں گے سیکنڈ فیس تھرڈ فیس فور فیس آپ پائیں گے کہ یہ چناؤ 1977 کی طرف بڑھ رہا ہے اور یا ایک قسم کا سیپنگ جس کو کہتے ہیں میں جو راہل گانڈی نے کہا تھا تب سب لوگ بات کر رہے ہیں تین سو ستر چار سو کی راہل گانڈی کہہ رہے ہیں کہ 180 اور 140 اور 160 کی بات کر رہے ہیں یہ اس طرف جا رہا ہے اس لیے ہم کو اور دوسرا ایک چیز ہے سیٹوں میں نہیں پڑھنا چاہیے سیٹیں کم جازہ نہیں ایک بڑا پریورتن ہو ہو رہا ہے پورا کا پورا چینج جس کو کہنا ہے پیرے ڈائم شیفٹ ہو رہا ہے بھارت کی پولٹیکس میں پورا چینج ہو رہا ہے ہم اس کو چینج کی طرف دیکھیں سیٹوں میں نہیں دیکھیں کامیل نادو کے چیف انیسر کہتے ہیں کہ راہل اس دیش کی امید ہیں وہ بامبے کے شیوازی پاک میں کہتے ہیں کہ میں راہل کے لیے آیا ہوں یہاں بامبے میں ایک کم یہاں راہل گانڈی وہ کہتے ہیں یہ پورا دکشن جو ہے آپ نے کبھی مطلب اس پر بحث کیجئے گا کہ پورے دکشن کا اتر میں انٹیگریشن پہلی بار ہو رہا ہے اس چناؤ کے جریعے کہ پورا دکشن جو ہے اتر میں سماہت ہو رہا ہے موڈی جی نے دس سال میں کیا کیا پورے دکشن کو الگ کر دیا آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ پیدھان پندرہ کے قریب یاترہ ہی کی ہیں ابھی دکشن کی تمیلاڈو کی کیوں کی کس کارم سے کی ہے ان کو لگا کہ یہ دکشن ہاتھ سے نکل رہا ہے پورا کا پورا اور وہ اس کو اتر کے لاؤس کو دکشن میں کمپنسیٹ کرنا ہاں جرور ہی ہے تو راہول گاز نے شروعات ہی دکشن سے کی وائناٹ سے کی ہے کیرل کی ساری سیٹیں کانگریس کے پاس ہیں پچھلے چناؤں میں بھی ایک سیٹ گئی تھی لڈی ایف کو پچھلی بار یو ڈی ایف کے پاس ہے پوری کے پوری انیس سیٹیں آپ اگر کیرل کی بیس اور تمیلاڈو کی چالیس گن لیں اور کرناٹک کی گن لیں پچیس سیٹیں آپ سوچیں کتنا بڑا چنک بنتا ہے یا سترہ سیٹیں تیلنگانہ کی بھی گن لیں یہ بہت الگ قسم کا چناؤں راجیو جی ہے اس کو سیٹوں میں مہت باندھی ہے اتنا ووٹ شیئر کم ہونے والا ہے بی جے پی کا یہ سروے بتا رہے ہیں چالیس پرسنٹ میرا ماننا ہی کہ یہ اپنے پرانے زمانے میں اگر پہنچ جائیں تیس پرسنٹ پر تیس پرسنٹ پر تیس پرسنٹ کے گریب پہنچ جائیں تو یہ پورا ٹوٹل ریجیکشن ہے جس کو کہنا چاہیے فرس ویس کے آدھار پر کہہ رہا ہوں میں ایک لگا کے کہا ہے کہ بہت سکشم ہے چیزوں کو پرٹنے میں وہ آسانی سے چیزوں میں ہار نہیں بانتے ہیں پلائن نہیں کرتے ہیں ہم کو پردھان منتری کی شمتاؤں پر underestimate نہیں کرنا چاہیے یہ میں کہہ رہا ہوں بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ابھی چھے فیج باقی ہے اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے پردھان منتری نریندرہ موڈی کبھی کچھ بھی کر سکتے ہیں جو پانی کے نیچے جا کر پوجا کر سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ابھی یہ سب تو ہم دیکھنا ابھی ہم نے نہیں دیکھا ہے جو چپل کھول کے ہلیکاپٹر میں بیٹھ کر اور بھگوان رام کو یاد کر سکتے ہیں تو ابھی باقی ہے بہت کچھ دیکھنا لیکن چھے چرن باقی ہیں ایک فیج پہلا فیج کا جناو ختم ہوا ہے اور ابھی چھبیس تارک کو دوسرے فیج کا ہے اس کے بعد ایک گیپ ہے تھوڑا سا لمبا کیونکہ سات مائی کو تیسرا فیج ہے تیرہ مائی کو چوتھا فیج اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہوئے بیس مائی پچیس مائی اور ایک جون اس ڈھنگ سے پورے کے پورے ایک جون کو یہ پورا پروسس چناو کا ختم ہو جائے گا لیکن چناو میں آپ نکلیے ووٹ دیجئے اور اپنے پرتیاشی کو جیتوانے میں مدد کیجئے یہ ایک کام آپ کو کرنا ہے اس کارکرم کو یہیں سماپت کرنے کی جازت چاہتا ہوں بہت بہت شکریادہ کرتا ہوں شرونگر صاحب پروفیسر رویکان جی پرشان ٹنڈن جی ڈاکٹر دیپک پاچپور جی اور املندو پادھیائی جی آپ سب کا بہت شکریہ بہت دھنیواد اس چرچہ میں بنے رہنے کے لیے اور آپ تمام ساتھی آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ ابھی سے تھوڑی دیر بعد آپ لوگوں کے بیچ بہت کچھ ہم ہمیشہ